دونوں ٹیکرز بن گئے ہیں گیور کوئی بھی نہیں دونوں میں سے ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہے کہ بس مجھے چیز ملنی چاہیے اور ہر کہانی محبت بھی وفائی طلاق اس پہ ہے وہ تو it's a simple science crap in crap out ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے دونوں سائٹ سے ہمیں عموماً پتہ نہیں ہوتا ہم ایک دوسرے سے چاہتے کیا ہے میں عزت کبھی بھی نہیں کروا سکتا جب تک میں کسی کی عزت نہیں کروں فلانی عورت سے کمپیریزان کہ اس نے تو یہ تصویر لگائی تھی وہ ویکیشن پہ گئی ہوئی ہے آپ ہمیں نہیں لے کر جو نتیجہ ہے وہ ہی بتاتا ہے غلطی کتنی بڑی تھی یہ کہنا کبھی بھی ٹھیک ہے میرے چھوٹی سے غلطی ہی تھی اس کی ٹریننگ کی بہت ضرورت ہے ہمیں مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی ہم اگر اپنی شادی میں شرک چھوڑ دیں اور کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے وہ شرک کیا ہے عورت کہتی ہے کہ میرے بچوں پہ بڑا بیڈ امپیکٹ آ رہا ہے بچوں کو جب میں کوئی نماز پڑھو کہتے ہیں اب بات تو پڑھتے نہیں اب بات تو فجر پہ اٹھتے نہیں ہم کیوں اٹھیں رشتوں کی تکلیف یہ رشتے کاٹے نہیں جا سکتے اگر مرد گھر توڑنا چاہے سو دیرزہ چانس کے پھر بھی نہ ٹھوٹے لیکن اگر بیوی گھر توڑنا چاہے اب دنیا ادھر سے عدر کر لیں گھر نہیں بچے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے مجھے پڑکاست اور الحمدللہ افتر رمضان یہاں پڑکاست بہت مسائل ہیں بہت پریشانیاں ہیں لوگ آتے ہیں بہت پریشان ہیں بہت پریشان ہیں جیسے کہ بہت alarming ہے کہ ہماری سوسائیٹی میں ڈیوورس ریڈ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے تو اس حوالے سے الحمدللہ آج پینل میں دو بہت ہی اسٹیم گیسٹ میں نے بلائے ہیں جن کا بہت ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ میں ماشاءاللہ they have counseled so many people so many couples الحمدللہ اور وہ کوچنگ بھی کرتے ہیں life coaching plus marital counseling plus lots of other things so let me introduce my guest for today on my right is کیسے رحمد بھائی کیسے رحمد کیسے آپ خیلی سے بھائی الحمدللہ how is everything الحمدللہ all going good ماشاءاللہ اللہ آپ کو بہت دے جی ماشاءاللہ and next to کیسر بھائی is اسیہ آنٹی ماشاءاللہ you know you know her بہت ایک ان کا perspective ہوتا ہے بڑے اچھے views ہوتے ہیں بڑے ایک تڑپ ہے ان کے اندر کے ہماری society especially جو خواتین ہیں وہ اپنی roles and responsibilities کو realize کرے اور مرد بھی تو آنٹی کا بھی ماشاءاللہ بڑا experience ہے کیسی آنٹی آپ خیریہ سی الحمدللہ رمضان کے بعد coming back to normal جی آپ کا رمضان اچھا گیا ماشاءاللہ الحمدللہ بڑا اچھا گیا دورہ قرآن اور تراوی کے ساتھ موقع ملا بہت اچھا رہا ہے اور موسم بھی بہت اچھا رہا رمضان بلکل الحمدللہ تو جیسے آپ لوگ کو میں نے شروع میں ہی بتایا کہ topic جو ہے آج بڑا ایک sensitive topic بھی ہے اور let me start by asking this question straight کہ اتنی divorces کے بڑھنے کی وجہ کیا یہ اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ awareness بڑھ گیا social media نے awareness بڑھا دیا Islamic institutes نے awareness بڑھا دیا عورتوں کو اپنے حقوق پتہ لگ گئے ہیں اور مردوں کو بھی بہت سی باتیں پتہ لگ گئی ہیں تو ظاہر ہے کہ اس awareness بڑھنے کی وجہ سے اب یہ وہ دور نہیں ہے 90's والا 80's والا کہ جس طرح سے پہلے couples چلا کرتے تھے اب بہت مختلف dynamics ہیں اب بہت challenges ہیں تو کیا یہ وجہ ہے یا یہ وجہ ہے کہ مزاج بہت بدل گئی ہیں دونوں takers بن گئے ہیں giver کوئی بھی نہیں دونوں میں سے ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہے کہ بس مجھے چیز ملنی چاہیے یا یہ کہ یہ جو آج ظاہر ہے جس ہم تہذیب کا حصہ ہے اس کی بڑی fast life ہو گئی ہے اس میں لوگ literally دو دو jobs کر رہے ہیں اپنے گھر کو چلانے کے لیے پریشان economically کیا وہ reasons ہیں یا اللہ معاف کرے یہ ایک عذاب ہے ایک اللہ کی طرف سے social عذاب بھی ظاہر ہے قرآن کی روشنی میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ جو family structure ہے جب ٹوٹنے لگ جائے دلوں میں نفرتیں بھرنے لگ جائیں تو اس پہ میں سب سے پہلے آنٹی آپ کا view چاہوں گا کہ in your opinion کیا ہو رہا ہے کیا وجہ ہے آپ نے جن تینوں چاروں وجوہات کی طرف اشارہ کیا ہے وہ سب کی سب اپنی جگہ پر صحیح ہیں اور ابھی جو آپ نے یہ بات کہی جو آخری وجہ آپ نے بیان کی کہ اللہ کا عذاب ہے یہ تو بالکل یہ ایسا ہی اللہ کا عذاب ہے جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ نے لوگوں کو دھمکایا کہ تم نے اگر ایسا نہیں کیا تو ہوگا کیا کہ میرے عذاب کی ایک یہ صورت ہوگی کہ تم فرقے فرقے بن جاؤگے ٹکڑے ٹکڑے بن جاؤگے اور ایک دوسرے کے پیچھے پڑ جاؤگے اور میرا یہ خیال ہے کہ آپ کا کہنا بالکل درست ہے کہ جو فاملی یونٹ جو ہے جو سب سے پہلی انسانوں کی محبت کی اور یک جائی کی جو ایک سب سے پہلی انسٹیوشن ہے اس کے اندر بھی شاید یہی بات ہے اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے آپ نے جو کہا اویرنس بڑھ گئی ہے میں یہاں پہ اگری نہیں کروں گی آپ سے آپ کا خیال ہے کہ جن لوگوں کے پاس اویرنس نہیں تھی انہوں نے اپنے گھر اچھے چلا لیا تھے میں اس اگری نہیں کروں گی لیکن ابھی آپ نے ایک بات اور کہی کہ خودغرضی بڑھ گئی ہمارے تو اس کو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم یہ جو انڈسٹرلائز جس ہم معاشرے میں رہ رہے ہیں اس معاشرے میں جو لگجریز ہیں وہ اب ہمارے سب کے پاس بہت زیادہ ہماری جو نوجوان نسل جو ان کے پاس بھی اتنی ہیں اور لگجریز ہمیں پتہ ہے کہ وہ دوپامین کو اکوملیٹ کرتی چلی جاتے ہیں تو کیا ہے کہ سیدھے سیدھے الفاظ میں ایک مندہ مانسٹر کریئٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم اس کو زومبی کہہ لیجئے آج کل یہ بھی الفاظ استعمال ہو رہے تو ان سے یہ توقع کرنا کہ شادی جیسے ادارے کو یہ شادی جیسے پروجیک کو چلا پائیں گے جس میں گف گف پہلے ہے اور ٹیک تو بڑی بارت میں آتا ہے اور آپ یہ دیکھئے کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ اونر سب کو نظر آتا ہے اور ذمہ داری کسی کو نظر نہیں آتا تو یہ جو ہمارا ایک ہیوڈ گیپ ہے ذمہ داری میں اور پریولیج میں یہ جو ہے یہ ایک بہت بڑی ہمیں ریزن سمجھ آتی ہے اور ایسے تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ نوجوان لڑکے لڑکیوں میں جس طرح سے ڈیوورس کا ریٹ بڑھ گیا ہے پہلے میرا یہ خیال تھا کہ یہ سمجھ دار ہیں کیونکہ میری جنیریشن نہیں ہے ہم تو پچھلے تھے تو میرا یہ خیال تھا کہ یہ سمجھ دارے ہیں بڑے بڑے بول بول سٹیپ لے رہے ہیں پہلے مجھے لگتا تھا لیکن میں نے درمیان میں بیٹھ کے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ وہ جنیریشن چلیلیشن 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 وہ صرف ایک جو ایک سپر آف مومنٹ کے اوپر فیصلے کر رہے ہے ریکلسنس ہے اور وہ جو ہے بلکل جو ہو رہا بس وہ اس کے ساتھ چلتے چلے جارے اس کے بیچ میں وہ دیورس دینے کے بعد وہ پھر ذہنی مریض بن رہے ریگرٹس کے ساتھ اور وغیرہ وغیرہ اور کچھ سمجھ نہیں آرہی کیسر بھائی اکثر ایسا دیکھنے تو ان میں انسیٹیوٹی بھی نظر آ رہی ہے اللوجیکل پن بھی نظر آ رہے یعنی وہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھ انکار کر رہے اس کی کیا وجہ آپ کے مطابق پہلے تو آپ نے پہلی بات کہی تھی میرے خیال میں ہم ریلیجیس انسیٹیوٹس کو کچھ زیادہ کریڈٹ اس وجہ سے اگر وہ ایک سٹینڈ لیتی ہیں تو اگرچہ طلاق پھر بھی اللہ طلاق کے بسند نہیں ہے لیکن اس کے لونگ اچھے اثرات ہیں وہ اچھے سکتے ہیں میرے نزدیک اگر ہم سارے فیکٹرز کو اکٹھا کریں تو سب سے بڑا فیکٹر ہمارا میڈیا ہے ہمارا ڈراما سائنس جو لوگ دیکھ دیکھ کے ہم نے کروڑا روپے کی انڈسٹری کھڑی کی ہوئی ہے اور وہ ایک ہی چیز فیڈ کر رہی ہے تو اس کا کچھ نہ امپیکٹ تو ہوگا لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو معاشرے کی اکاسی کر رہے ہیں جو رہے ہیں وہ ہم دکھا ہمارے معاشرے بھٹے بے کام کرنے والے لوگ ہیں ریڈی گانے والے ہیں کبھی نظر آئے ہمارے ڈرامے میں یہ اور سب سے زیادہ پاپلر سبجیکٹ یہ عشق اور شادی کون سبجیک کوئی جائداد کے جھگڑے آپ کو کوئی سائیڈ لائن کے طور پر دھزر آج ہے تو آج ہے تو ہم جب اپنی زندگی کے کئی ہزار گھنٹے ایک ٹوپک کو دیں اور اس ٹوپک ایسا ہے جس میں کروڑوں روپے انویسٹ کیے گئے ہیں تو پھر اس کے بعد لوگوں کی ذہن سادی سے ہوتی ہے تو یہ سمجھ مہینے والی بات ہے اس طرح کی ڈرامے دیکھنے کے بعد مارشل میں طلاقی شراب پر نہ جائے تو مجھ تو ایک وجہ نظر دوسرے حقوق اور فرائز جس آدمی کو یہ سائنس سمجھ جاتی ہے اس کی زندگی میں بڑے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں ہر حق بنیادی طور پہ ہر فرض جو ہے وہ ایک حق کی قیمت ہوا کرتا ہے آپ اپنا حق نہیں کر سکتے جب تک فرض کی صورت پہ پوری نہ کریں میں عزت کبھی بھی نہیں کروا سکتا جب تک میں کسی عزت نہ کروں میرا حق ہے میری عزت کی جائے لیکن میرا فرض ہے میں کسی کو عزت دوں یہاں سے بات چلیئی ہے تھی جو آدمی اپنی اپنی اسپیکٹیشنز کو مینج کرنا سیکھ چاہتا ہے اس کی زندگی بڑی آسان ہو جاتا یہ از ریلیشنشپ کوچ میں گن نہیں سکتا کتنے قبل کے ساتھ میں نے کام کیا ہے رحمد ریلہ جن کی چاہدی بلکل ورج کولیپس سے واپس آئی ہے میں اس تجربے کی روشن میں کہتا ہوں کہ جو لوگ اپنی توقعات کو مینج کرتے ہیں ان کی زندگی آسان رہتی ہے اگر آپ کی توقع یہ ہے میں جب وائف سے کہوں گا سٹینڈ اپ وہ کہے گی سر تو اس کے بعد جب جب آپ کی جالی توقع ٹوٹتی ہے جس سے آپ کی جالی ایگو ہرٹ ہو رہی ہوتی ہے اور جب توقع آپ رکھیں ریل رکھیں وہ رکھیں جو دین نے دی ہوئی ہے اسے آپ آگے جانے کوشش نہ کریں تو پھر آم طور پر رشتے خراب ہونے کی طرف نہیں جاتے ہے بعد آپ نے ایک بات کہی چھوٹی سی بات ہوتی ہے باتیں چھوٹی نہیں ہوا جو کا نتیجہ غلطی کا سائز دیکھ کرتا ہے کہ جو نتیجہ ہے وہ ہی بتاتا ہے غلطی کتنی بڑی تھی یہ کہنا کبھی بھی ٹھیک نہیں تھا چھوٹی سی غلطی کی تھی یوٹی شورٹس پہ زندگی کا بڑے درخت ہوتے ہیں دو دو تین لوگ اگر چین بنائیں بازگوں کی پھر اس کو حق کر سکتے اتنے بڑے بڑے تین وہ مشینوں سے اس درخت کو لگے ہوئے ہیں وہ اس کو کاٹنے کے لئے اور کاٹتے کٹتے 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 بلکل ایج میں ایج پہ بلکل آکے تو چھوٹی سی لوہے کی بٹھ تھے اس نے اتنے بڑے سرکنفرنس درخت کو ایک تو تھوڑیوں سے گرا دیا سب لوگ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو جو پہلے جتنے آرے چلے ہو ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آرہے یعنی جو بیگیج ہے پرانا وہ نظر نہیں آرہا دیکھیں ایک پانی کی کیا سکتا ہے کیا رہے کہ اتنی بڑی بوتل کترہ برداش نہیں کر بھائی بوتل تو انہیں بھر دی ہے اس لیے وہ کترہ برداش نہیں کر رہے ہے یہ چھوڑی چھوڑی باتیں نہیں ہوتی ہیں عمر لگتی ہے چھوڑی سی بات بہانہ برا کرتی آپ کے تجربے میں اگر میں سٹریٹ آپ سے پوچھوں کہ خواتین کو کیا چاہیے مردوں سے آج کی جو خواتین ہیں ان کی شکایات کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا چاہیے انہیں مردوں دو تین باتیں اگر آپ مجھے کہیں کہ میں آپ کو ایک ملین روپیہ دوں یا سوال کا جواب دوں I'll take the foma Not because ایکسپیکٹیشنز کی بات کر رہے تھے آپ نے کہا کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں اٹھنے کو کہوں گا تو اٹھ جائیں گی میں کہوں گا بیٹھنے کو کہیں گے تو بیٹھ جاؤں گی میں اس وقت سے یہ سوچ رہی تھی لیکن اس سے بھی بری بات ایک اور بھی ہو سکتی ہے ایک ایک کہ انسان ایک حد تک ہی مشین کی طرح کر سکتا اول تو یہ پوسیبل ہے نہیں چلیے ہم تھوڑی دیر کے لیے سمجھتے ہیں وہ کوئی بہت رابعہ بس ری یا بہت ایک شخصیت کی ہے کہ اس نے اٹھنا بیٹھنا کر لیتی تو اچانک آپ کو احساس ہوتا یہ تو میں سے مانگی نہیں رہا تھا ہیئر کم سواب ابھی آپ نے یہ ون ملین روپے کی آفر کی ہے ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے دونوں سائد سے ہمیں عموماً پتہ نہیں ہوتا ہم ایک دوسرے سے چاہتے کیا ہے میرے پاس ایک بہت بیٹر تلاق کا کیس آیا اور اس کے اندر جو ہیں وہ ساری سسرال انوالو تھے جو ہزبن تھے وہ گھر کے بڑے تھے ماں بیوہ تھی ماں جو ہیں وہ چھوڑ نہیں رہی تھی بیوی کو ذمہ داری محسوس نہیں ہو رہی تھی ان کو صرف ایک یہ یہی تھا کہ مجھے کیوں نہیں مل رہا ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ پوری کی پوری ریسیپی تیار ہے وہ کھیر پکنے والی ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر جو ہے جب یہ بات ہوتی جیسے محمد علیہ ابھی آپ نے کہ جب ان دونوں سے الگ ملا جائے دونوں بڑے سنسیبل لگتے جب ان دونوں کے ساتھ جب بات کی جاتی ہر ایک آٹھ 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 آنسوں کے ساتھ رو کہ یہ کہتا کہ میں تو اپنا سب کچھ دینے کو تیار لیکن دوسرا نہیں مان رہا صحیح ہم نے ان کے حس جب ہم نے ان کے ساری شکایت نے الٹی سی دی وغیرہ کو کر دیا اور بعد میں بات یہ نکلی کہ اور ان کو کوئی شکایت نہیں تھی سوائے اس کہ میری ماں کو خوش کر دو نا وہ جی میری ماں کی ان سیکیوریٹیز ہیں کسی طرح ان کو سیکیور کر دو نا اب یعنی خراب ہوئی الگ وہ ہو نہیں سکے بچے ان کے تھے اور ان کے بھی الگ ہونے کی بھی ان کو سمجھ نہیں آئی کہ ہمیں وہاں پر بھی ہم چاہتے کیا ہیں اتنی اگر تو وہ پھر بات جو لیگل ابلیگیشن اس تے نہیں جاتی بلکہ وہ ایک مورل ایک مائل ہے جو میہ بی بی دوسرے گر جو ان کو لینا چاہیے صحیح تو یہ اس کو افشنل رکھئے اگر فرض کریں وہ نہیں کر پاتے ایک مرز اگر فرض کر وہ بیچاری یہ ہونی نہیں کر پاتی اٹ لیس اس کی شادی پہ اس کا اثر نہیں ہو چاہیے بلکل یہ میں کہ اگر آپ نے ایک سپیکٹ کر لیا اس کی ڈیوٹی ہے کہ میری والدہ کی خدمت کرے گی تو پھر ایک سپیکٹیشن جب ٹوٹے گی تو آپ کی جو ایک مسنوی ایگو ہے وہ ہرٹ ہوگی لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اگر یہ نہیں کرتی ہے لیکن کر دیتی ہے دن لیت می سی کہ ہاو کن ای دو بیرر دن تیر اچھا یہ دو پرسپیکٹیوز ہیں ایک تو ارف کلچرل ہمارا جو ایک ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں دیکھیں ایسٹن مائنڈسیٹ آپ جو مرضی کر لیں اس کو چینج نہیں کر سکتے جن مردوں کا ایسٹن مائنڈسیٹ ہے ایسٹن اور ویسٹن مائنڈسیٹ یہ دو ترمنالوجیز کوٹ لینگویج میں بھی ہوتی ہیں یعنی ایسٹن مائنڈسیٹ سے مراد ہے کہ وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ میرے گھر والوں نہیں ہے فرض ان کی دیکھ بھال ان کی خدمت کرنا خاتون پہ لیکن کلچرل ہم دیکھتے ہیں تو بہت سنسٹیوٹیز ہیں اس حوالے سے مرد بھی بہت سنسٹیو ہے اس کی ماں بھی بہت سنسٹیو ہے اس کا باپ بھی بہت سنسٹیو ہے تو مجھے یہ نظر آتا ہے جتنا میں نے دیکھا ہے ریجیڈیٹی بہت ہے یعنی جو سیکھ لیا اس سے وہ نیچے آنے کے لئے تیار ہی نہیں کوئی میڈل پاتھ پہ آنے کے لئے تیار ہی نہیں دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی بڑی اہم بات کہی ہے میں کلچرل ایکسپیکٹیشنز کے حوالے سے میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتاتا میری بیٹی اللہ اس کا نصیب اچھا کرے بیٹے کے بارے کس نے نصیب اچھا نہ کرے کلچرل ہم نے یہ چیز انگرینڈ کی ہوئی ہے بیٹی جو ہے وہ ایک ایسی مظلوم سی چیز ہے لکھ پر اچھی ہو گئی دین میں سیکھ ہے مجھے کمزور ہو نظر نہیں آیا اس میں ایک تو یہ پروبلم ہے دوسرا یہ پروبلم ہے کہ ہم نے اپنے کلچر کو یہ سمجھ لیا ہے جو بات میں اکثر کہا کرتا ہوں دین اور کلچر کا ریلیشنشپ یہ بنا دیا ہے کلچر کا فریم ہے جس کے اندر دین کو کہیں کہیں فٹ کر رہے جہاں سے اچھا لگتا ہے اور جب سب کو اچھا لگ رہا ہو تو پھر ہر آدمی اپنا رائٹ کلیم کرے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے کلچر میں بن گیا ہے کہ والدین ان کی خدمت بیوی نے ضرور کرنی ہی کرنی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم دوبارہ اپنی فطرت کے طرح باپس ہیں میری اپنے ایک سینگ ہے کہ رب کے نظام میں کرنے کی کم سے کم سزا یہ ملتی ہے کہ انسان کے اندر سے سکون ختم ہو جاتا ہے اور جس انسان کے اندر سے سکون ختم ہوتا ہے بہت بڑی سزا ہے لیکن اللہ اللہ یہ سسٹم شروع سے یہاں ہوتا ہے اب رب کا نظام یہ ہے کہ آپ میاں بی ہیں آپ کے حقوق ہیں آپ کے فرائز ہیں جو آپ نے پورے کرنے ہیں اس کے بعد کچھ ایڈیشنل چیزیں ہیں مورالی آپ کرنا چاہیں تو کر سکتی اسلامی لیگل کوششن جو ہر روز کی زندگی کے لئے لیکن اگر وہ نہیں کرتی تو ہزبن کوئی پتا ہونا چاہیے کہ یہ اگر کر رہی ہے تو ایکسٹرا مائل ہے اس کی رسپونس بیلیٹی نہیں ہے اس کا ایک ہی سلوشن ہونی چاہیے یہ ہے میں اس چیز پر بڑا ان کو بتایا جاتا تھا امور گھرداری and so forth which i think was brilliant اس کو اگر ری ڈیزائن کیا جائے مردوں کے لئے بھی اور عورتوں کے لئے بھی کہ شادی دنیا میں کچھ ایسے علاقے بھی ہیں کہ جہاں پہ طلاق کی شرح 32% تھی لیکن شادی سے پہلے انکراج کیا گا کہ آپ کورس کر لیں پتا کر لیں سیکلوجک لیے دوسرے کو کیسے سمجھ جائے پیس کیا ہیں and came down to 7% تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو سکول کی ایجوکیشن ہے اس میں یہ کمپلسری کر دیں کہ ایک آئیڈیل ہزبنڈ what does it take for you to become an ideal husband and what does it take you to become an ideal wife یہ چیزیں پہلے clear ہوں پھر شادی کریں تاکہ expectations clear ہوں بڑی enduring چیز ہوگی یہ آنٹی جو انہوں نے بات کی کہ مرد کو understanding ہونی چاہیے کہ اگر وہ نہیں کرتی تو یہ ٹھیک ہے اسلام نے فرض نہیں کیا خدمت لیکن مرد اس کے کاؤنٹر میں کیونکہ میں بات ہونے کی ہوئی کہتے ہیں کہ یہ کہنا بڑا آسان ہے لیکن practically یہ بڑی ایک مشکل چیز ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمارے دل پہ سوچیں کیا بیٹتی ہے جب ہماری بات بھی کرنا پسند نہیں کرتی ہمارے گھر والوں کے ساتھ تو اب ہم وہاں پہ چھپ تو نہیں بیٹھ سکتے وہاں پہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ چلو ٹولرنٹس دکھاتے ہیں تو اس پہ میرے خل عورتوں کی سائٹ پہ بھی ریجیڈیٹی ہے مردوں کی سائٹ پہ یہ والی بات کہنا کہ ہماری وائف ہماری والدہ سے پیچھے پیچھے آ جائیے کیونکہ اس کی تو ہم میں سے کوئی بھی اجازت نہیں ٹھیک ہے ذرا اس سے پیچھے پیچھے آ جائیے جہاں پہ ہم دوبارہ برادر کیسر کی جو ہے نیو ایکسپیکٹیشن والی بات پہ آ جاتے ہیں والدہ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے اور شوہر کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے یہ پرابلم ہے ایک تو ہیومینیٹی کے دائرے کے اندر رکھیں دوسرے اس سوچ کو بھی ساتھ رکھیں کہ یہ اس کی بنیادی اور فارمو ذمہ داری نہیں ہے اس کی بنیادی اور فارمو ذمہ داری اس کا ہزبن اور اس کے بچے ہی ہیں ٹھیک ہے باقی یہ ہے کہ she needs to be nice she needs to be available ٹھیک ہے لیکن اس کو تھوڑا سا ہمیں لویر کرنی پڑیں گے ایکسپیکٹیشن ہم ان کو اور آپ دیکھ لیجیے ہمارے مواجنے میں لویر نہیں ہوتی ہے بھی محمد علی آپ نے ایک بات کئی کہ ویسٹرن اور پرسپیکٹیو ان میں ڈیفرنس ہے ایسا نہیں ہمیں آپ کو بڑی عجیب بات بتاؤ کچھ میرا ایسے بھی کاؤنسلن کے کیسز سے رابطہ رہا جو نون مسلم بھی تھے اور ویسٹ میں بھی بھی تھے یعنی مسلمان بھی نہیں تھے اور اس میں بھی تھے آپ کو عجیب بات بتاؤ کہ وہاں کے بھی ساسیں ایسی بھی حسی آتی تھی کہ یہ پتہ نہیں ڈیمن سے کیا کر آئی ہے اس نے میرے بیٹے کو فلا کھلا دی وہ جو ہمارے ہاں ہوتا ہے نا تاویز ڈال دی اور میں کہتی تھی میں تو پہلے شاک میں رہ گئی یہ یہ human phenomenon ہے جب بیوی آ جاتی ہے تو ماں کو فکر پڑ جاتی ہے جب ماں پر مرد کو ایک بہت بڑا کردار عطا کرنے کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کو ہر جگہ پہ لائن ای ڈرو کرنی ہے ماں کو بھی کر کے دینی ہے بیوی کو بھی کر کے دینی ہے اور یہ لائن ای لکیریں سیدھی کرنا یہ اتنا مشکل کام ہے جس لیے ایک سب لائن لگائے گا تو بیوی نے نہیں لگائی ہوئی ہے وہ اس طرح آنے لگی مجھے اجازت دیجئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس کی رسپونس بیلیٹی محسوس کرے کہ یہ میں نہیں کرنا ہے ہمارے معاشرے میں سمجھتے ہیں بیوی اور ماں لڑ بڑھ کے آپس دوسری بات یہ کہ اگر وہ لائن لگانے لگانے لگے اور جیسا کہ آپ نے کہا تو اس کی لائن وں کبول نہیں کرتے آپ کا اپنے ویجن پر یقین ہوتا ہے اپنی پوزیشن میں آپ کو کانفیڈنس ہوتا اور آپ کو کانسٹن سٹرگل کرنی پڑتی ہے تو میک دم ریالائز کہ یو ور باس دیر ون تنگ ایک تو پہلی بات ہے کہ باس میں ہی ہوں ادھر جاؤ ادھر جاؤ میں پیار سے بولوں نخرے سے بولوں آرام سے بوس میں ہی ہوں ایک تو اپنی حسیت کو منوانا ہوتا ہے اور یہ آپ کتنی خوبصورتی سے کرتے ہیں یہ آپ کی اس پر دیپینڈ کرتا ہے لیکن آپ کی حسیت بوس کی ہے اور دوسری بات ہے آپ اپنا جو وزڈم ہے اور پر بھی دوسروں کو کنٹرول چاہیے ہوتا ہے اسی لئے آپ یہ دیکھیں کہ میاں بیوی کے جگڑوں میں جو اللہ نے کہا ہے نا کہ فائز اہن کے بات خوابگاہوں میں الادہ کر دو ادھر حقیقت یہاں پر اپنے آپ کو سنبھال لو اور یہ خواتین اکثر کہتی بھی ہے کہ مر جب یہ کرے گا تو پھر اس کی عزت بھی ہوگی ریسپیکٹ کو کمانڈ بھی کرے گا یہ بالکل آپ نے صحیح بات کی میں آپ دونوں کے سامنے تین بڑے زبردست انٹریسٹنگ سینریوز رکھتا ہوں تینوں میں نے کلپس دیکھے پہلا کلپ جو ہے وہ ایک یوکے میں ارگنیزیشن ہے انہوں نے ایک پودکاسٹ ارینج کیا جس میں سامنے سسٹرز کو بٹھایا ہجاب میں اور یہاں پہ کچھ وہ لڑکے بیٹھے ویانگ مرد بیٹھے ویانگ اور بڑی اچھی ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے فیمنزم کے اوپر وومن رائٹس کے اوپر اور یہ ڈیورس کے اوپر تو دوسرا سینیریو ایک بہت بڑے پاکستان کے ٹرینر ہے ان کا کلپ ہے بڑا مشہور کہ وہ ایک سٹوری سناتے کہ ایک صاحب تھے انہوں نے میڈ رکھی سارے کام میڈ کرتی تھی تو وائف انسکیور ہو گئی کہ صاحب ذرا توجہ دینے لگے زیادہ تو آہستہ آہستہ وہ وائف نے کہ اس کو نکال دو ظاہر اس ہاتھ سے کھانا بھی ملتا تھا جراب بھی کپڑے بھی ستری ہو رہے ہیں سب کچھ کھانا بھی مل رہا ہے ہنڈر پرسنٹ تو جب وہ نکال نکالنے کا ٹائم آیا تو شوہر نے کہتا یہ ریال واقعہ شوہر نے کہا مل اس نے ایک بات کی اس نے کہا دیکھو میں صبح کا تھکہ آیا ہوں میری کتنے لوگوں سے ڈیلنگ ہوئی ہیں کتنی ٹینشن چل رہی ہیں پاتا نہیں کس کس سے فائٹ ہوئی گی اس کے بعد جب میں آؤں گھر تو دو گھنٹے میں آپ کی آکے باتیں بھی سنوں بات کرنی ہے جو پہلی بات ہے کہ گھر سے کام کرنے دو 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 دن 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 کیونکہ وہ کوپرٹ مینڈ سیٹ کو گھر کندر انسٹال کرنی گھر بھر ہوتا ہے اور اس کے پیچھے ایک وجہ ہے اس لئے اس لئے کہ ان کو یہ جو بات کرنے یہ نتیجہ ہے یہ انڈ کا پورشن ہے جو شروع کا پہلا ہے وہ یہ ہے کہ بات پہلے سے بھری ہوئی ہے یہ دو دن اوپر کے قطر ہیں تو اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہے کہ تم بلکل مرد جیسی ہو اور تم نے کامیاب ہونا ہے تو کچھ میٹیریلیسٹک بینچ مارکس یہ پھر آپ کا پرائیمری اوبجیکٹیو بن جاتا ہے تو اب پھر اگر ہزبن آپ کی زندگی میں آیا بھی ہے تو وہ آپ کی سہولت کے لیے آیا ہے تو پھر تو آپ کو یہی نتیجہ ملے گا لیکن آپ فلوسفی آف میریج کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں ضروری ہے انسانوں کے لیے یہ سوسائیٹی ہاں پہ ہوتا ہے کہ میں کام اس لے کر رہی ہوں کہ مجھے اس کا فلاں فلاں فائدہ ہو جائے گا اور اس پہ ہمارے پاس پورا ڈیٹا موجود ہے ای ای دوہزار بیس میں امریکن ایکنومک جو ان کا پبلکیشن کا پیٹ فارم ہے جرنل ہے امریکن ایکنومک جرنل اس میں انہوں نے تیس سال پہ محیط سٹڈی انہوں نے کے ایراؤنڈ ان کی طلاقیں ہو جاتی ہیں وہ خواتین جو کہ پولیڈکس میں حصہ لیتی ہیں بیدار ایراؤنڈ میں حصہ نہیں لینا چاہیے لیکن وہ جو میئر یا اس طرح کی پوزیشن آف آثورٹی پہ جاتی ہیں ان کے دگنے چانسز ہوتے ہیں طلاق کے بنسبت دوسری خواتین کے جو اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتی ہیں ایسی خواتین جو کہ کورپرٹ ماحول کو ہی سب کچھ سمجھتی ہیں اسی میٹریلیسٹک لائف کو سب سمجھتی ہیں ان کی تھی ہزبنڈ اچھا دی ایرائیلیونٹ ہو جاتی ہیں لیکن وہ یہ کہہ سکتی ہیں کہ مرد انسکیور ہو رہا ہماری ترقی سے مرد کو پسند نہیں ہم کمائیں اور وہ چاہتا ہے ہم سے بھی مانگی رہے چلی ہم اس کو بھی مان لیتے ہیں کہ مرد انسکیور ہو رہا لیکن اس کا حل کیا ہے حل کی بات انسکیور سے بھی دیکھیں ایک کہہ سکتی ہے دو کہہ سکتی ہیں تین کہہ سکتی ہیں لیکن تیس سال کی سٹڈی ہزاروں لوگوں پر کی گئی ہے I think they have to do better than that پھر وہ نہیں کہہ سکتی سوری آپ کوش کیا نہیں نہیں میں آپ کی بات کوئی سکنڈ کر رہی تھی تو یہ تو بیسکلی ہے کہ اگر آپ نے گھر کے اندر رہنا ہے تو پھر corporate mindset کے ساتھ نہیں بلکہ آپ نے philosophy of marriage کو سمجھنا ہے کہ شادی کا ضرورت ہی کیوں ہے کہ آپ کے لیے کوئی ایسی کوئی سہولت نہیں ہے نہ یہ گناہ کا رستہ ہے نہ یہ آپ کے لیے it's a responsibility you have to do things اور وہ tools آپ کو دیئے گئے ہیں you know وہ tools آپ کو تیاری کے لیے دیئے گئے ہیں آپ کوئی پروگرام گھر میں نہیں لے کے آئے آپ ایک husband پورے کا پورا انسان انوائی سے ورسہ بی بھی آپ وہ گھر میں لے کے آئے اب دیکھیں pregnancy ناؤ مہینے کی مدد ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ یہ ناؤ مہینے condensوں کے ایک دن میں چلے جائیں but nine months are given so that کہ لوگوں کو جو tools دیئے گئے ہیں ان کو use کر کہ وہ جو money management ہے وہ بہتر طریقے سے آپ سیکھیں کہ زندگی میں ایک major change جانے والا ہے psychologically خود کو تیار کریں اپنی نیندے towards another human being تو اس کے لیے time دیا گیا ہے کہ انہیں آپ کو تیار کر لیں which means کہ شادی جو ہے it's all about responsibility جس کے آپ کو فائدے ہوتے ہیں societal level پہ لیکن اگر آپ نے شادی اس لیے کرنی ہے کہ مجھے کیا ملے گا میں نے گھر کا کام نہیں کرنا میں نے یہ نہیں کرنا میں نے وہ نہیں کرنا تو آپ ایک arrangement میں جا رہی ہیں ایک economical arrangement ہے یہ یہ شادی نہیں ہے لیکن کیسے بھائی کیا مرد کا یہ نہیں ہے فرض کہ وہ یہ دیکھے اس چیز پر نظر رکھے کہ کب میری وائف کو mate کی ضرورت ہے اور وہ انتظام کرے اگر تو برڈن میں آپ نے آپ نے آپ کا کیا خیال ہے گھر بن جائے گا نہیں بنے گا نہیں بنے گا کیونکہ ہم corporate mindset کے ساتھ نہیں چل رہے ہیں بکو بردر کیسے نے صحیح بات کی ہے یہاں پہ دو انسان ایک دوسرے کے ساتھ dealing کر رہے ہیں ٹھیک ہے problems کا کیا کریں گے وہ مو سے کہہ دیتا ہے میں نہیں چلو تم بالکل کچھ نہیں کرو اور ویسے میں نے دیکھا ہے شوہر جو ہے ان کا واقعی دل چاہتا ہے بیمیاں رانی رہیں یہ ایک بہت اللہ تعالی نے ایک اچھی چیز دی ہے مردوں کو لیکن حالات کا کیا کریں پیٹ بھی ساتھ لگا ہے ضروری آپ بھی ساتھ لگیں وہ جو امہ اور وہ بہنیں جو ہیں اور اللہ نہ کرے اگر ان کا کچھ مسائل ہیں وہ بھی ساتھ لگے میں ان کا کیا کریں گے ٹھیک ہے وہ آپ کا part and parcel ہے وہ آپ کی ذات کا اور تو اس کا جو ہے اب وائف کیسے کہہ سکتی اور اگر آج وہ یہ کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے میں نہیں کرتی تو پھر وہ تیار رہے کہ بہت ساری اس کی بھی زندگی کے وقت آنے والے ہیں جس میں وہ کہہ دے گا کہ I didn't bargain for for this thing تو میں بھی نہیں کرتا اس کو وہ قبول کرنے کو تیار ہے یعنی resentment دونوں کے دل میں پیدا ہوتی جائے گی اگر اس چیز کو address نہ کیا گیا دوسرا جو scenario میں نے آنٹی بتایا جو ایک psychologist نے بات کی تھی کہ وہ نوکرانی ہی سب کچھ کر رہی تھی تو یہ فطری human فطرت ہے کہ جو آپ کو کام کر رہا ہے آپ کو کھانا کھلا رہا ہے اس سے محبت کا ایک element پیدا ہوتا ہے یہ ہے مجھے ویسے یہ ایک بات ایک funny thing ہے لیکن آپ نے کہا یہ حقیقت ہے ویسے حقیقت ایسے بھی ہے کہ ہم نے کچھ تیر پہلے ایک قبر پڑی تھی کہ چار سعودی عورتیں جو ہیں وہ جایا کرتی تھی ایک driver کے ساتھ وہ job کرتی تھی کسی school میں اس وقت وہ driving کی جا سکتی تھی تو ہوا کیا کہ کچھ عرصے کے بعد ان کی اتنی اچھی setting ہو گئی چار لوگوں کے مل گئے کہ انہوں نے اس بندے سے شادی کر لی پلس جو ہے نا other benefits as well اور پلس وہ جو ہے وہ کتنی security مل گئی نا آنے جانے کی اور سب کچھ تو یہ حقائق ضرور ہے لیکن مجھے لگتا اس کو ہم mainstream میں یا ایک عام example کے طور پر نہیں دے سکتا اور میں اس میں چھوڑی سی چیز عرض کروں گا کہ دیکھیں کسی آدمی کو کسی عورت کو اگر یہ لگتا ہے کہ اس کے husband نے اس لیے اس سے شادی ختم کی کہ وہ گھر کے کام نہیں کرتی تھی then she never understood the problem I agree ایک problem ہوتا ہے ایک problem کا outcome ہوتا ہے یہ problem کا outcome ہے deeper underlying issue اور ہے کہ گھر کے کام نہ کرنے کی پیچھے mindset کیا تھا abhorrence کی husband کی respect یعنی کہ ایک بیماری ایک ایک کا symptom ہے وہ اس سے کوئی symptom کو سمجھ دی ہے کہ شاید یہ پیچھا ہے یعنی وہ درخت جو پچھلے کٹے میں وہ ہم نہیں دیکھ رہے اور جو تھوڑا سا آگے وہ لوہے کا پیس لگایا وہ ہم دیکھ رہے ہیں اور انڈیو ٹیٹ کا جو میں نے بتایا تھا کہ کیا یہ بات درست ہے یا مرد کو اتنا سائیکلوجیکلی سٹرونگ اور اتنا ایکٹیو ہونا چاہی اتنا تیار ہونے چاہی جیسے میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں نومان علی خان صاحب بڑے اچھے ماشاءاللہ وہ اسلام اگدائی ہے انہوں نے ایک بار مردوں کو بڑا ڈانٹا اور انہوں نے کہا کہ یہ مرد کہو گھر آگے کہ میں تھکا آیا تمہاری اصل جوب شروع ہی اب ہوئی لیکن پریکٹیکلی سپیکنگ یہ جو انڈیو ٹیٹ کی بات ہے کہ مرد اتنا زیادہ مطلب سٹریسٹ آیا ہے اور اتنا زیادہ اس کے کیا کیا بیگیج لے کر آیا ہے آتے ہی کیسے وہ ایک دام اس رول میں جائے وہ ایکٹیو ہوگی میں اس پر اگری ہوں آتے ہی تو اس کو بالکل نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی بیوی کو آتے شکایت کرنی چاہیے لیکن یہ کہنا کہ یہ مسٹا حل کرنا اس کے شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے میں اس کے ٹوٹلی خلاف ہوں آج ہے کل ہے آسانی سے ہے مشکل سے ہے ذمہ داری اس کے شوہر کی ہے ویکنڈ پہ کر لے ایک سال میں کر لے ایک مہینے میں کر لے بیوی کو اگاہ کر دے کہ بھئی یہ پرابلم میں نے سن لی ہے لیکن چونکہ آج کل بزنس کی فلافلا چل رہی ہے میں اگلے مہینے کر دوں گا ویسے گھر کی چیزوں کو بہت زیادہ آپ سکیجول نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی اس کو اپنی بیوی کو مطمئن کرنا بڑے گا کیونکہ یہ مسئلہ اس نے حل کرنا ہے اگین یہاں پہ جو پرسن ریسپونسپلیٹی کے ساتھ ہے جو کہ ساری کامیابیاں بھی جس کے کھاتے میں جاری ہیں نکامیاں بھی اس کے کھاتے میں جا رہے ہیں اور ریمیمبر کہ ہی اس دی ون ہو اس دی پالیسی میکر اور مجھے حیرت ہے انڈیوٹیٹ جو ہے ان کو جہاں تک میں نے ان کو پڑا سنا اور جانتی ہوں ہی پریزز ای لاٹ اباؤٹ مسلم ورلڈ اور ہمارا جو فاملی ڈائنامکس ہیں اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ان کو سب سے زیادہ اچھی جو چیز لگی اور جو کہ فطرت کے بھی بڑی قریب تھی اور بڑی ونڈر فل بھی تھی اور سرپرائزنگ بھی تھی وہ یہ تھی کہ مسلم دنیا کے اندر مرد جو ہے وہ پالیسی میکر ہوتا ہے دو مرد یہاں پر بیٹھے ہیں اور کئی ہمارے آس پاس مرد پھل رہے ہیں بیویوں سے ہزاروں شکایتیں ہوں گی لیکن میں آپ کو بتاؤں وہ سوچئے ذرا جب وہ کہتے ہیں اببا آلے میں شکایت کروں گی ارے تمہارے ابباس ہو رہا ہے وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ یہاں پہ کس کا حکم چل رہا ہے اور اس کے لیے اس کا آنر جو ہے وہ کریڈٹ میں اپنی ذات کو بھی دوں گی اور اپنی ساری پاکستانی خواتین کو تو لازمان دوں گی اور مسلم دنیا کی خواتین کو انڈوٹیٹ کے الفاظ میں دوں گی تو بات یہ کہ ہم خواتین جو ہیں ہم مردوں کی پالیسی پہ چلتے ہیں لیکن اگر آپ نے کسی دن یہ کہہ دیا یہ تمہارا ذاتی مسئلہ اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں حالانکہ وہ آپ کے گھر سے آ رہا ہے تو یہ بہت بڑی زیادی ہوگی اور میں آپ کو بتا دوں کہ ٹھیک ہے وہ سبر کرنے کی کوشش کر رہی ہے آپ کو لگ رہا ہے بچے ہو گئے کہاں جانا اس نے اور مردوں کو یہ چیز بہت خراب کرتی ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے جیسے بھی آپ نے بتایا بوتل اتنی بھر جاتی ہے پھر گنجائش نہیں رہ جاتی اور پھر میرے بس ایسے ایسے کیسیز آتے ہیں جس کا میں تو ایک نارمل چونکہ فیملی لائف گزاری ہو مجھے تو سمجھ آتی ہے کہ کہیں نہیں جانا لیکن پھر ایک وقت آتا ہے جس پر بندہ کہتا ہے مجھے جانا ہے اور میں آپ کو ایک انٹریسٹنگ بات دونوں سے بتاؤں کہ انڈیو ٹیٹ تو مسلم سوسائیٹی کو اپریشیوٹ کرتا ہے آج کل گورو نے ایک وہ نئی ڈیریکشن انہوں نے شروع کی اپنے پورٹاس میں they are praising جیپنیز وومن اور بلکہ فیمنس کو جیپنیز وومن کی بڑی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں مطلب آمنے سامنے بیٹھ کے نا ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ریزن وہ یہ دیتے ہیں کہ they are very obedient بہت تابدار ہے جیپنیز وومن جو ہے تو اس پہ تابداری کس حد تک بیسے جن لوگوں نے فلپینوز وغیرہ سے شادی کیے بیسے ان کی بھی شادیاں اچھی رہی ہیں ایک تو پورٹ مجھے اچھا نہیں لگتا they are easily available لیکن جن جن لوگوں ان کے ساتھ شادیاں کی وہ خدمت گزار بھی ہوتی ہیں وہ جو ہے نا ان کا شاید میرا خیالہ ٹریننگ ایسی ہوتی ہے سوشل کے وہ husbands کے ساتھ بھی چلتی ہیں پاکستانی جوکس بھی کر رہے ہیں کہ جیپان میں شادی کر لی جائیں گے بری تاریخ جیپانی جیپنیز خواتین جو ہیں دیکھیں ان کے کلٹرل پیراڈائم میں اتنی submissive نے ساورت کی کہ جیپنیز پارلیمنٹ میں صرف دو خواتین ہیں اور دونوں کو یہ بولنے کی اجازت نہیں ہے میں اس کو کنڈون نہیں کرتا لیکن آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کس لیول پہ وہاں پہ یہ جیز بھی جائے باقی کیا عورت کو submissive ہونا چاہیے towards husband شور ہونا چاہیے اس پہ ہم مسلمان ہیں ہمارے لیے جو قوام کا تصور ہے وہ بڑا کلیر ہے لیکن اگر آپ قرآن سے ہٹ کے کیونکہ پاکستان یہ liberalism اور یہ بڑا کے نہیں تو religious باتیں religious سے ہٹ کے دیکھیں بہت سی studies ہیں جو confirm کرتی ہیں کہ جہاں پہ عورت equal partner کے طور پہ گھر چلانے کی کوشش کرتی ہے وہ نہیں چلا پاتی اور جہاں پہ عورت accept کرتی ہے میں اس دن بھی ایک german study دیکھ رہا تھا کہ جہاں پہ عورت accept کرتی ہے کہ authority میرے پاس نہیں میرے husband کے پاس ہے بڑے لاسٹنگ ریلیشنشپ ہوتے ہیں رہی بات یہ انڈریو ٹیٹ کی انڈریو ٹیٹ تھوڑا سی بات کرنا اس لئے مشکل ہو جاتا ہے کہ انڈریو ٹیٹ موڈرن دور کا نیتشہ ہے کہ اس پہ کچھ بھی کہیں رسکی ہوتا ہے پتہ نہیں بات من نتیجہ اور بیسے بھی انہوں نے اسلام قبول کیا ہے اور he needs his time اور اور he never claims to be a scholar یا پھر بچ اس طرح اس کی مینی سے رسلے کوٹ کی نسال کہ وہ مرد بہت انفلوئنس ہو رہے ہیں اس سے لیکن اس کی اس بات پہ عورت کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کو اگر اپنی ذمہ داری کا احساس ہے تو تھکے ہارے husband کو آپ کو ٹائم بیسے دینا چاہیے کہ there is a difference even ویسٹ میں بجے ہم کہتے ہیں نا کہ breadwinner and homemaker جو concept ہے کہ مرد breadwinner باہر کے جا کے کام کرتا ہے اور عورت homemaker ہے اسلام کا بھی یہی concept ہے کہ جو مرد ہے وہ مکان دیتا ہے گھر تو اس کو عورت بناتی ہے تو اگر مرد یہ نہیں کہتا اپنی بیوی سے کہ میرے آفیس کے مسائل کو تم ٹھیک کرو یہ کرو وہ کرو وغیر 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 and I understand this is not very accurate example is کہ گھر دونوں کا shared ہوتا ہے آفیس دونوں کا shared نہیں ہوتا I get it لیکن اگر زیادہ زمہداری گھر کی عورت کو میری ہے تو میرے خیال میں کچھ برا نہیں ہے گھنٹے دو گھنٹے انتظار کر لیا کرے of course emergencies is exceptions a core cheese لیکن as a normal everyday life اگر اگر انتظار کرے ستل ڈاؤن ہونے دے کھانا شاینا کھا کے اب میں آپ سے بات کرنے تو اس کے ویسے بھی سائیخلوشی بڑے فائدے ہوتے ہیں اور مرد بھی انیشیوٹیو لے 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 سپنڈ ویلو اب میں آپ کو یہاں بتانے لگی ہوں چونکہ میں خود بھی بیوی ہوں اور 45 س ایک بیوی ہوں اچھا اس میں یہ ہے کہ مرد اس کو پرابلم کہاں پہ آتی ہے کھانا کھانے کا ریلیکس ہونے کا انتظار کرنے کو خواتین تیار ہوتی ہے ہوتا یہ جب بعد میں اس مسئلے کو لائی جاتا ہے مرد اس کو سننے کو تیار نہیں ہوتے کیونکہ ہم نے سب سے پہلے یہ بات کئی تھی کہ ان کو یہ بات کھر کرنا ہے کہ یہ میرا کام ہے میں نے اس مسئلے کو آج نہیں تو کل solve کر نا ٹھیک ہے اچھا آپ یہاں پر مسئلے ہم ساس نندوں سے آگے چل کے آلات کو بھی چھوڑ دیتے ہے حتیٰ کہ گھر کے اندر آٹا نہیں آرہا بجلی گڑڑ کر رہی ہے جس کہ کہ مسئلہ جہاں پر مسئلہ اٹک جائے گا وہ مرد کی ریسپونس بلیٹی بن جائے جب تک سیدھا سیدھا چلتا رہے ٹھیک ہے مرد اس کو نہیں لیتے بس تم تو فکر ہی نہ کرو بس تم نے کہ دیا دیکھو اب آپ نے جہاں پر پکڑنے کی خوشی کی آپ سے بھی پھر میں ایسا کرو میں آپ سے شام کے بات کر لوں تو فورا کیا مطلب بات کرنی ہے تو کر لوں نا اب یہ شام کے بات کا کیا مطلب ہے اچھا ٹھہر جائیے نہیں اب آپ نے کہا نا کہ شام کے بات کر لیتے تو شام کے بات نماز پڑھ پڑھ آئی نہیں رہے اب آپ بیٹھے میں لے اپنی کاغذ کلم کیونکہ آپ نے آج یہ مسئلہ حل کر رہے وہ سننے پہ تیار نہیں اب کیا ہو رہا ہے کہ اس کے بعد یہ ہوتا ہے چلیے اگر تو بدقسمتی سے وہ وقت گزر گیا اب یہ ہے کہ آپ آج نہیں بیٹھ سکے ہم کل بیٹھ جائیں گے تو وہ تو ہزبند سننے کو تیار رہے میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں بڑی مشکل سے بہت محنت سے کیونکہ ان چیزوں کا تعلق نہ تو دباؤ کے ساتھ ہے یہ تو ایکسیپٹنس دلانی ہے تو یہ ہے کہ ہمیں اس کو سمجھ نہ پڑے گا مرد اس کو ریسپونسبلیٹی لینا نہیں چاہتے ان کو کو ایسے کہنا جو to the point ہو کیونکہ عورتیں بھی تو کیا کرتی ہیں پچاس باتیں کرتی جس میں سے کام کی پانچ ہوتی ہیں صحیح اور وہ چاہتے ہیں ہر بات مانی چاہئے نہیں وہ پھر جب وہ ناراض ہوتی تو پچاس باتوں کو سامنے رکھ ناراض ہوتی ہیں تو یہاں پہ ہمیں جیسے آپ برادر کہہ رہے تھے کہ کچھ ٹریننگ ہمیں دینی چاہیے ہم اس کی ٹریننگ کی بہت ضرورت ہے مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی ہم چاہتے کیا ہوں تو پھر آپ اس کی پرائیس بھی کریں گے اور آپ اس کے لئے سودہ بازی بھی کریں گے چاہتے ہم 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 جو ڈسکشن کی ہے ڈھرٹیز اور ڈھوٹیز میں جو کپل ہیں ان کے مسائل اب جو ڈھوٹیز میں میریج کریں یونیورسیٹی کے سٹوڈنٹ اور لاب میریج ہو جاتی ہے افیر کے بعد پھر شادی ہو جاتی ہے ان کے مسائل بڑے ڈیفرنٹ ساس سسر تو سین میں نہیں ہے کیونکہ جو یونیورسیٹی کا پڑھا لڑکا ہے وہ بھی اتنا ویل آویر ہے کہ میں اس حوالے سے نہیں کرنا اور عورت بھی ان کے مسائل بہت الگ ہیں زیادہ تر شکایات ان کی آتی کہ ہماری وائز بہت immature sorry to use this harsh word but وہ یہی use کرتے ہیں وہ کمپیریزن بہت کرتی ہیں وہ انسٹاگرام پر بیٹھ ہوئی ہیں برانڈز کو فالو کر رہی ہیں گھر میں آرڈرز آرہ ہیں ٹھیک نا اور پیکیجز آرہ ہیں پھر یہ کہ فلانی عورت سے کمپیریزن کہ اس نے تو یہ تصویر لگائی تھی وہ ویکیشن پہ گئی ہوئی آپ ہمیں نہیں لے کر اس طرح کی باتوں پہ جھگڑا اور ہر وقت مرد کے ناک میں ہر وقت ان کے جو دیکھئے جو there is a reason کہ یہ جو love marriages ہوتی ہیں overwhelming number ان کے collapse ہونے یہ اتفاق نہیں ہو سکتا ایک دو لوگوں کے data ان کے حق میں نہیں ہے reason اس کی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے رومانوی گانے شائری پہ اور کیا شاید 5% بھی گانے ایسے نہ ہوتے ہوں جس میں یہ کہا جائے کہ تم مجھے ملو گی یا ملو گی تو میں تمہارے لگے یہ کروں گا سب میری 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 سب جلدہ جاتا ہے میری 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 مجھے مجھے ملے گا لیو میری میں یہ کبھی ہوتا ہی نہیں ہے کہ میں تم سے شادی کر کے میری ساتھ کیا ہو گا شادی ہو گئی وہ جو آپ نے ٹروفی جتنی تی ٹروفی تو آپ کو مل جذبہ یہ تھا کہ میں اس کو اچیو کر اچیو تو آپ نے کر لیا مونٹ ایو ساتھ ہو گئی آپ کیا کریں اس کے بعد پھر جانا شروع پھر وہ نئی چیز جو دماغ چاہیے ہوتی انسٹرگرام سے آتی مجھے مل گیا مجھے جہاں سے نہیں ملتا وہاں گلاش ساتھ جاتا ہے اگر اگر ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ مجھے ملنا چاہیے تو ملنے کے ساری ختم ہو جاتی ہے سب سے زیادہ برباد ہوتی ہیں بگوز سنس اگویسٹک مجھے مل جاتا ہے تو وہ جو گف تھا جو درحقیق کو کامیہ بناتا ہے دیکھیں لف کی اناٹمی جو ہے صرف دینا ہے اور جو گفنگ والا پارٹ تھا آپ نے بتا دیا کہ ہم نے کسی سین میں رکھا ہی نہیں تھا یہ سارا میمی تھا اور شادی چلتی گف کے ساتھ ہے لہذا اس کو کچھ دیر کیلئے پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی جیسے ہم دیکھ رہے ہیں سوشل کے سٹیٹسٹک بھی شیئر کیا 32% تھا ڈیورس ریٹ پر نیچے آگیا جب ٹریننگ کے تھو لیکن یہ جو بچے بچیاں ہیں ٹوینٹی میں ان میں سینس کون ڈالے گا ان پہ کیسے ورکنگ ہوگی ایلڈرز کا رول آئے گا یا ان کی بھی ٹریننگ ہونی چاہیے کیا ہونا چاہیے ایلڈیو کہ سب کی ہونی چاہیے اگر اس کو اگر لیجسلیٹیو لیول پہ بھی لے جائے تو برا نہیں ہے کہ گمبل سی ٹریننگ سب کی ہونی چاہیے میرا نہیں خیال کہ ہمیں نقصان ہوگا ہمیں فائدہ ہی ہوگا جن کی ہو گئی دیکھیں میں ان سے ایک سکرائب کیا گیا تھا کہ دونوں جتنے اللہ سے نزدیک ہیں وہ ایک دوسرے سے نزدیک ہیں جتنے اللہ سے دور ہیں ملکل تو میرے نزدیک اس سے کوئی بہتر چیز نہیں ہو سکتی کہ نو کے آپ کی اوبلیگیشن کیا ہیں نو کے آپ کے رائیٹ کیا ہیں دیکھیں آئیڈیل چیز یہ ہے کہ انسان یہ میں بات کہنے لگا ہوں بڑی کونٹروورشل چیز ہے شاید کومرس ہوں مجھے بڑی گالیاں پڑیں یہ کہنے کے بعد ہم اگر اپنی شادی میں شرک چھوڑ دیں بہت کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے وہ شرک کیا ہے میں اگر اپنی وائف سے کہتا ہوں کہ تم فلان کام کوئی اسلامی کام ہے تم کرو اور وہ اس پہ مجھ سے میری طرف سے نہیں اللہ کی طرف سے ہے اور مجھے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا ہے اب اللہ کو میں جواب دینا ہے تبلیغ کی ذہن میں رکھ اگر میں جاری دکھو اس بات کو خاموش ہو جاؤں تو میرا کام پھر بھی پورا ہو گیا لیکن جہاں سے میرے ذہن میں یہ آئے گی کہ تم ہوتی کون مجھے نہ کرنے والی تو حکم اللہ کا تھا میں اپنی اگو شامل کر دیا تو اب میں شرک کر رہا ہوں this is what I mean by that wives جو ہیں وہ بھی husbands ہیں وہ بھی تو اللہ کے حکام میں جب انسان یہاں پہ رک جائے تو شادی کی کوالٹی بڑی بہتر ہو جاتی تو اس لئے میں جو 20 کے اپنے بات کہ learn as a husband as wife کے اسلامی کے لئے آپ کے responsibilities کیا ہیں آپ کی rights کیا ہیں code آپ کو دے دیا گیا ہے all you have to do is implement in your life you will be fine بالکل صحیح میرا خیال ہے کہ آپ کورس جس کو ہم suggest کر رہے ہیں اس وقت as a team اس کورس کے اندر جو ہے نا ریال expectations کو جو ہے نا وہ ہمیں بہت بڑی جگہ دینی چاہیے کیونکہ میرے پاس اس وقت ایک case آیا ہے اور اس میں وہ یہی ہے کہ جو ہے وہ لڑکی اپنے والدین کی مرضی کے خلاف شادی کرنا چاہتی ہے اب والدین جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ رشتہ اس کے لئے بہتر نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ زائرہ لڑکی ڈٹی ہوئی ہے ریزن جو بھی ہیں والدین کی ویلیڈ ہیں یا نئی ویلیڈ وہ ہم اس question کو چھوڑ دیتے لیکن والدین کا ایک بات کہنی ہے کہ اگر تم اس بات پر ڈٹی ہوئی ہو تو پھر یہ ہے سمجھتی ہے کہ مجھے تو جہاں پہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں وہ پہ مجھے اتنا بیلیو ہے یا میرے آپ کہ لیجیے مجھے عشق ہے یا محبت ہے جو ایسی کوئی ایکسٹرار ارڈی چیز جس کا میرے والدین کو سمجھ نہیں آرہی ہے لیکن ایک بات ہے سمجھتی ہے کہ اس کو شاید میں نہیں لے سکوں گی تو پھر اس کو دو مہینے بعد چار مہینے بعد سال بات گھر واپس آکے شکایت نہیں کرنی چاہیے اور آپ دیکھیں والدین کی مجبوری وہاں پہ پھر دوبارہ ہی ہوتی ہے ان کو اس پیٹی کے ساتھ کھڑے ہون رہی ہون ہے وہاں نہیں ہر ساتھ ساتھ ایک بڑا سوال آنٹی میں آپ سے پوچھوں گا کہ جو کپلز ہیں جس میں عورت دین کی طرف ہے مرد ٹوٹلی آف ہے وہاں بھی کافی ریسنٹمنٹ ہوتی ہے عورت کے دل میں ہوتی مرد کے دل میں ہوتی کہ ایک ہم کی اٹھیں تو یہ کیسے مینج کی آج یہاں بھی ریسنٹمنٹ کی وزہ سے ڈیوورس تک بات چلی آتی کہ اس کے ساتھ تو گزارہ نہیں ہو سکتے جو آپ کے ساتھ نہیں ہے ریلیجیس سوائز ایک بات ہم پہلے اس کو کلیئر کر لیں ہم یہاں پر کسی سپیشل کیس کی بات نہیں کر رہے جو بندہ زانی ہے شرابی ہے نماز چھوڑنے والا ہے یا اس طرح کے بڑے منشیات کا عادی ہے ہم ان کیسیز کی بات نہیں کر رہے ہم سب کو سمجھ آ رہی ہے ہم یہاں پر اس بندے کی بات کر رہے ہیں جو بیسی کلی ایبائیڈ بائی کرتا ہے اخلاق میں اچھا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ اتنا انتھیوزیاسٹک اور اتنا نہیں ہے جتنی اس کی وائف ہے تو اس کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گی اور میرے پاس بلکل یہ کل ہی میں نے اس قیسٹن کا انسر بھی دیا میں نے ان سے کہا جب آپ نے شادی کی تھی اس وقت آپ نے بندہ چنا تھا اپنے حساب سے اس وقت آپ بھی ایسی تھی جب تو آپ نے ایسا بندہ چنا نا ٹھیک ہے نا اب یہ ہے کہ اللہ نے آج آپ کو ہدایت دی ہے بہت اچھی بات ہے یہ نہیں کہتے کہ آپ کو ہدایت نہیں ملنی چاہی تھی اب بہت خوش قسمت ہے آپ کو اللہ نے ہدایت دی اور آپ چاہتے ہیں درشد بھی سمجھ چینج بلکہ آپ اپنی ہدایت کو برقرار رکھنے کے لئے بھی ان کی سپورٹ چاہیے لیکن ریمیمبر کہ ابھی وہ آپ سے پیچھے ہے اور یہ بھی چیز ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے دل میں اٹھا کرتی جیسے آپ کے دل میں اٹھ بلکہ آپ نے یہ بات کہی میرے پاس بہت عزیب سی تکلیف دے کیس آیا صاحب خود اسلام لا چکے ہیں اور بیوی سے ان کے چار پانچ بچے ہیں اور بیوی مسلمان نہیں ہو رہی ہے اب جن کے چار پانچ بچے ان کی بڑی اچھی زبردست فیملی لائف چل رہی اور وہ ساب آنسووں سے رو رہے ہیں اور بیلیف کیجئے کہ ہم جو ان کے question سننے والے تھے ہم بھی آنسو سے رو رہے تھے ان کی predicament کو ہم سب سمجھ رہے ہیں اب دل میں ٹائم بھی لیجئے دوسری بات اپنی communication سکلز کو آواز دیجئے وہ جو تبلیغ کرنا آپ کو لگتا کہ میں نے نماز پڑھو تو چونکہ میری بات صحیح ہے تو تم اٹھو اور اٹھو پڑھنا شروع کردو ایسا کبھی ہو گیا ہوتا اللہ کلمہ ہے اس کو لوگوں نے نہیں اللہ نے اٹھان کی ہے کہ انسان مانتا بھی نہیں بلکہ جتنا دبایا جائے بندہ اتنا زیادہ پکا ہوتا جاتا یعنی رب کے سامنے بھی کھڑا ہو جاتا ہے تو بات آپ کو یہ سارے حقائق کو ذہن میں رکھنا پڑے گا اور اب اپنا جرنی سٹارٹ کیجئے جو جو سب سے پہلے آپ کا اخلاص کا ہے آپ اس شخص کے ساتھ محبت کا ہے اور اس کے ساتھ اخلاص کا ہے اگر اس کو آپ لائف لانگ پروجیک کے طور پر لے کے چلتی ہیں تو بی مائی گیسٹ ویلکم ٹو نوویلیٹی یہ تو آپ نے وہ کام پکڑ لیا جو کہ انبیاء کا تھا تو لائیے آپ کرتے اس پر کام اور اس کام میں آپ ناکام بھی ہو گئیں تو انبیاء بھی ناکام پر نہیں ہوئے ہم مارا ایمان تو اس کو بلکل اس پر پر لے جیسے حضرت نو کی مثال دی جاتی ہے کہ سن کو فرسیک نہیں کی اور حضرت لوت کی بھی مثال دی جاتی ہے کہ وہ وائف کو انڈ تک تو کرتے رہوں گے کوشش کرتے رہوں گے اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف فیصلہ ہوا رشتوں کی تکلیف یہ رشتے کٹے نہیں جا سکتے بلکہ ہم لوگوں کا خیال شاہر بیوی کے کٹے جا سکتے جو کارنرز ایک دفعہ سوفٹ ہو جاتے نا وہ سوفٹ رہتے زندگی پر ان رشتوں کو بنانے کی کوشش کرنی ہے اس کے علاوہ پھر رون آدھر بھائز آپ بھی ریگریٹس کا بندل لے کے ساتھ چلے جائیے آپ کی بات سے مجھے اپنے کلائنٹ یاد آیا جو نے کہا کہ میں اتنا تنگ سنجا اور وہ ہیر اور جو سب وہ وہ والا ہے اس کو پتہ ہی نہیں گی وہ کچھ ہے بلکل سی کیسر بھائی یہ جو ٹیکنیکل بات ہے کہ اببہ نماز نہیں پڑھے بچے کو ماں کہہ نماز پڑھو تو بچہ آگے سے جواب دیتا ہے اب وہاں پہ ماں نے اببہ بچے کیا ہے بچے بچے کیا ہے بچے 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 اگر بچے 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 کیا ہے بچے کیا ہے بچے کیا ہے بچے کیا ہے لیکن ایوانچولی لفظ پار بار میں کہتا ہوں پارا ڈائم کریئٹ کرنا کہ گھر کے اندر گریے موجود ہے صحیح اور بچے کو پتائے کہ نماز پڑھنی اچھی بات ہے اور بچہ نماز پڑھتا ہے اور جب بھی اس طرح کا کوئی اشو آتا ہے کہ اب باہر نماز نہیں پڑھتے اور وہ اس کے لئے کہتا ہے تو اس کو ایک اپریچونٹی کے طور پر لیا جا سکتا ہے کہ مالدہ پھر جو ہے پلائٹلی بات کرے as a life coach میرا زندگی کا تجربہ ہے relationship coaching کو سامنے رکھتے ہوئے کہ میاں اور بیوی میں جو خلیج بڑھتی ہے وہ ان باتوں کی روخ ہوتا ہے تو روخ ہوتا ہے لیکن اس کو overcome کیا جا سکتا ہے because بڑھت پارٹیز انڈسٹین ایچ ایڈر جو آپ دل میں رکھ لیتے ہیں وہ recoverable فاصلے نہیں رہتے وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو اس سٹیج پہ اگر بچہ ایسی بات کہہ رہا ہے تو وائف پھر کہہ سکتی ہے اپنے ہزبن سے کہ اب بچوں پہ یہ امپیکٹ آ رہا ہے لیکن again there is no to say جیسے کہ آج مجھے ہدایت آ گیا تو یہ ہدایت نہیں ہے تو میں تو یہ ہدایت میں لے کے آتی ہوں آپ کا کام پہنچا دینا ہے پہنچا دیں that should be good محمد علی آپ کا جو question ہے یہ ہمارے بہت سارے گھرانوں کی problem ہے اس question کو میں تھوڑا سا سین کی طور پر کرتی ہوں یعنی الفاظ دوسرے استعمال کر کے یہی والا question دیتی ہو اور اس کا ہمیں کچھ نو کچھ solution اپنے audience کو دینا ہے باپ نماز نہیں پڑھے اممہ کو نہ صرف خود نماز پڑھنی ہے بھلکہ بچوں کو بھی پڑھانی ہے کیا کیا جائے یہ بہت بڑے problem ہے اور یہ بالکل living example ہے کہ ماں جتنی مرضی وہ کر لے گی لیکن جب باپ سوتا ہوا نظر آئے گا تو اس کی جو efforts ہیں ہمیں پتا کہ کہاں پہ effect اس کا اثر کتنا ہو جائے گا اس کا جواب ہمیں چاہیے بتائیے مطلب اب practical بات کیجئے let us just fix it ہم اس پہ نہیں کرتے وہ کیوں نہیں پڑھتا وہ کیا نہیں کرتا وہ ساری بات سینیریو یہ ہے بچے بڑے ہو رہے ہیں ماں کو خود بھی نماز وقت پہ پڑھنی ہے اور بچوں کو بڑھانی ہے کیا کرے میرے تو خیال میں بچوں کو بھی موٹیویشن بنو یہ بھی ایک پوزیٹیو اپروچ ہے بہنے تو یہ ایک مدر کو کہا تھا کہ اب اپنے بچے کو کہیں کہ اب بچے لے جائے کرو کھینچ کے بچے بچے کے معصومیت دیکھ ہمارے علاقے بچے رہتے بھی گرمیوں کی چھوٹیاں دو مہینے کی دیتے تھے تو مدرسے میں بچے نماز پڑھتے تھے لیکن گھر کے لیے ہر بچے کو انہوں نے ہر دن کی نماز کا سکیجول دیا ہوا تھا کہ ہر نماز کے بعد اپنے پیرنٹ سے سائن کرانے ہیں جن بچوں کے پیرنٹ نہیں پڑھتے تھے نماز بری میں پڑھ رہی ہوں بچے کہا جا سکتا ہے نماز کے بعد بابا سے سائن کرانے یہ ایک موٹیویشن کا سکتا ہے لیکن میں تو بہت اس کو دیکھ رہی ہوں کہ ساری نرم نرم سی موٹیویشن کام نہیں آئیں اسی طرح فجر کے وقت بھی ہو رہے ہیں اور جو بھی نماز کا وقت ہے وہ نہیں بالکل توجہ دینے کو تیار ہے اپنے کام میں لگے میں اور نماز تو پڑھانی ہے میں اس میں یہ کہوں گی کہ ان خواتین کو چاہیئے کہ وہ اپنے گھر میں ایک نماز کا کورنر بنا لیں اور وہ خود بقادہ ایک سسٹم ان پلیس کر لوگ اپنے گھروں میں کورنر بنا رہے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ کام یہ سٹارٹ کر دیں اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ بات کریں آپ کے اب اس بات کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں لیکن ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے ہم انتظار کریں گے کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے گا اور وہ اس طرف آ جائیں گے لیکن ہمیں نماز پڑھ ہے اور وہاں پہ اس عورت کو اگزرٹ کرنا ہے اپنا انفلوئنس جو اس کا بچوں پر ہے میں نہیں کہتی ہنڈرڈ پرسنٹ ہوگا لیکن ماں وں کا انفلوئنس چھوٹے بچوں پر بہت زیادہ ہوتا میں اب نہیں دے رہی ہوں اور میں اس پر لیتی ہوں اور میں نے دیکھ میرے بچوں پر اثر ہوتا تو جو کورنر میں کھڑی ہو کے ازان سنن کے نماز پڑھنے کے لیے وہ خود کھڑی ہو جاتی اور بعد میں سب بچوں کی کلاس لگا لیتی میں میں نے نماز پڑھ یہ تم کیوں نہیں پہنچے اس کو وہ پوچھنا شروع کر دے میرا خیال دو یا تین دن پوچھنا پڑھے بچے نماز پڑھیں گے اور جس وقت بچے اور مدر نماز پڑھنے لگ جائیں گے اس وقت یہ گریٹر موٹیویشن ہوگی ان صاحب کے لیے جو تو انہوں نے یہ نہیں کہا سکتے بزرگ میں کہ وضو غلط کر رہے ہیں تو انہوں نے جا کہ ہم میں اختلاف ہے تو ہمیں بتائیے تو جناب حسن نے وضو کیا جناب حسین نے وضو کیا ایک طرح بچے مجھے سمجھ لگ گیا میرا وضو غلط تھا لیکن آپ توریق بہترین 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 اب کوئی مدر کہہ سکتی بیٹا جو صور فاتح کی جو اپنے فادر سے ٹھیک کرالو جا کے حرکوب میں پڑھ 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 لو ان سے ٹھیک کرالو رسک اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ کسی کے پاس جائے اپنے وارت کے پاس محمد علی کی پڑھ کسی تھی چھوڑی 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 ایڈی 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 ایکسیلنٹ آپ دونوں سے آپ کے کانسل لائف کوچنگ ماشاءاللہ کپلز کی کوچنگ دیکھیں آپ نے بڑی زبردست بات کی آپ اسپیشلی آپ نے جو ڈائی گرام بتایا جتنا مرد اور عورت اوپر جا رہے ہیں اللہ کے قریب اتنا وہ آپس میں بھی قریب آرہے ہیں وہ تو بہت ہی پاورفل ہے اگر اس کے فلسفے کو سمجھ لیا جائے پراپر دی ایڈی ایڈی کیا ایسی چیز ہے جو دونوں سیٹ کریں بیہیوریل وائز ایٹیٹیوڈ وائز جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں آپرینٹ کنڈیشننگ یہ سائکولوجی کا پورا سکول آف تھوڑ ہے اور اس میں بیہیوریسٹ جو سکول آف تھوڑ ہے انہوں نے اپریسییشن کو بہت زیادہ جانا وہ فوکیا دی ریوارڈ سسٹم اپریسییشن اور رینفورسمنٹ جسے کہتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کی تعریف کرنے لگ جاؤ اور اپریسییٹ کرنے لگ جاؤ اپریسیشن جرنل بھی ایک ایک ایکٹیوٹی ہوتی ہے کہ دیلی تین خصوصیات یا آپ کے نزدیک وہ ایک دو چیزیں کیا ہیں جو کہ بس یہ کرو وہ تو ہے اللہ کے قریب ہو لیکن بیہیور وائز کیا آپ کے ایکسپیرینس دیکھیں میری تو تین ہی چیزیں ہیں سامنے ایز ریلیشن شپ کو جو میں جس انتیجے میں پہنچا ہوں کہ چیزیں ایسی ہیں کہ کسی بھی شادی کو بہتر بنا سکتی ہیں خواب بنا سکتی ہیں اس کو نائٹ میر بنا سکتی ہیں وہ ہیں کہ آپ کو اپنے حقوق اور فرائز کا پتا ہے یا نہیں پتا ہے ٹھیک ہے سائیکلوجیکلی آپ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں سیکشوال ریلیشنشپ یہ وہ تین چیزیں ہیں everything comes down to these three things in fact recently ہم نے ایک کورس بھی لانچ گیا جو انہی تین چیزوں پہ ہی ہے میں یہ جو تھرپیز ہیں تھوڑا سا میں اس لیے میں کو میں وائیڈ کرتا ہوں اور اس ایسی پیولوجی کرتا ہوں کہ جب دونوں کو یہ پتہ ہے اور دونوں کو وجہ ڈھونڈنی ہے آج اور دونوں کو آج خوبی ڈھونڈنی ہے تو that makes it very mechanistic approach whereas یہ spontaneous ہونے چاہیے فیل بدی ہونے چاہیے if you like something about your husband go on and say it if you like something about your wife again go on and say it you don't have to think a list بنانی ہے it makes it a very صرف artificial relationship نہیں ہوتا جیسے even beginning آپ کو پابند کرنے کے لئے کچھ بنا لیں تو کوئی حرج بھی نہیں exactly انہیں زندگی کی آپ کی روٹین نہ ہو شروع میں آپ کریں تو ٹھیک ہے that's fine اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی سوری پلیس مجھے لگا اپنے بات کو کرنی جو تحریف کرنا یہ ساری بات بلکل ٹھیک ہے but even more important is کہ آپ آپ لائف پارٹنر آپ اس کو سمجھ لیں شادی کبھی بھی دو لوگوں کے درمیان نہیں ہوتی ہے شادی دو سسٹم کے درمیان ہوتی ہے even پچھے سال بیس سال کی مردی شادی ہو جاتی ہے تو بیس مردی سوال سوال مردی سوال مردی کہ میں اکٹیویسٹ ہوں کہ میری بی بی پراغمیٹسٹ ہے یا میں پراغمیٹسٹ ہوں اور وہ زیادہ تھنکر ہے یہ پرسنیلیٹیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے سوال آپ پرسنیل 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 اس سے اپنے گھر کلچر ڈویلپ کرتے ہیں حقوق آف رائز کے ام نے بات کر دی ہے ایسے ہی یہ بہت چیزیں ہوتی ہیں جو اپنے ہم روایتی شرم کے ویسے نہیں کہ سکتے ہیں لیکن ہمارے فقہار نے پورے پورے چپٹرز لکھے ہیں try to understand your physical relationship your marriage depends on try to understand personalities try to understand psychology of each other and if you can understand all those things there is no reason to think that that will be if we look the three things master and their marriage are better. There are two things that you said that should not be a shame. If I'm not properly using it then correct but I will rephrase that controlling if both are going to end up failure so you control people don't control it okay the other thing you said that appreciation okay don't appreciation sake I will what is conflict management in that we have positivity to سامنے لانا ہوتا ہے اور کوئی بھی ریلیشنشپ ہو کوئی بھی ریلیشنشپ ہو خواہ جتنی مرضی بیٹر ہو اس کے اندر کوئی نہ کوئی کچھا ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ ہوگا بہت چھوٹا سا ہم نے ہماری ساری کی ساری جو ورکنگ ہے اس چھوٹے سی ایلیمنٹ کو ایکسپینڈ کرنے پہ ہے یہ جو انسانوں کے تعلقات کا جو ہے یہ بنیاد ہے جو لوگ جو ہے پوزیٹیو چیزوں پر فوکس کرنا سیکھ جاتے ہیں اور یہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ وہ ہمارے law of attraction کے مطابق جب جس چیز پہ ہم فوکس کرتے ہیں وہ گروہ کرتی ہے ٹھیک ہے تو ہمیں جو ہے نا پوزیٹیوٹی پہ کرنا ہے فوکس اور وہی بات ہے ہوتا کیا ہے کہ بہت ساری اچھی چیزوں کو ہم کہتے ہی نہیں ہیں بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ ستر سے اسی فیصد اچھی چیزیں ہوتی ہیں بیس فیصد صرف بوری ہوتی ہیں بوری ہمارے لئے وبالے جان بنی رہتی ہیں اچھی چیزوں کو ہم ریلائز ہی نہیں کرتے اور ہم اگر میں اگر دوبارہ آپ لوگوں کو آنیمون پیریٹ کی طرف لے کے جاؤں گی کیونکہ آپ نے ابھی فیزیکل ریلیشنشپ کی بات کی ہے میں آپ کو بتاؤں آپ کے فیزیکل ریلیشنشپ ان پہلی دو چیزوں کا آؤٹکم ہوں گے یہ سیدھا سیدھا ایک ٹیسٹ ہے اگر آپ کے یہ پہلی والی دو چیزیں اچھی ہوں گے خود بخود آپ کے فیزیکل ریلیشنشپ اچھے گے اگر یہ نہیں ہوں گی تو آپ کے فیزیکل ریلیشنشپ نو مہرے کھر آپ کی کسی چیزی مریضی ڈاکٹروں کے پاس چیزیں کوئی چیز کوئی ورک نہیں کرے گی سیکلوجیک ٹیز اسی لیے میں تیسری چیز کو اتنی اس وہ نہیں سمجھتی وہ اپنی کفرانی کا سمجھتی ٹھیک ہے تو بات یہ ہے کہ آپ ہنیمون پیریٹ کے اندر جائیں chemistry آپ کی match کر چکی ہے الحمدللہ اللہ نے بہت بڑا جو کام تھا نا وہ ہو چکا ہے کیونکہ chemistry اگر match نہیں کرتی پھر وہ جگہ وہ چلتی نہیں ہے ٹھیک ہے مسئلہ سارا یہ کہ honeymoon period میں آپ notice کیا کرتے تھے آپ genuinely appreciate کیا کرتے تھے آپ acknowledge کیا کرتے تھے اور یہ acknowledgement آپ کی الفاظ سے ضروری نہیں ہے یہ دوسرے کو پتا ہوتا تھا he knows اچھا ہماری شادیوں میں جو سب سے بڑی گڑ بڑی یہ ہوتی کہ ہم بڑی جلدی وہ he knows والا جو ہے نا یا وہ noticing والا اس کو بھول جاتے ہیں اور عورتیں کئی دھوہ بچوں میں فس کے بھول جاتی ہیں اور مرد جو ہیں وہ بھی بھول جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس میں پھر یہ ہوتا ہے عورتوں کو کبھی کبھی خیال آ بھی جاتا ہے وہ کوشش بھی کرتی ہیں تو پھر وہ دونوں کو ایک دوبارہ اس پر فریکونسی پر سیٹ کرنا وہ مشکل ہو جاتا ہے تو یہ ہے کہ اکل مند عورتیں تو میں آپ کو بتاؤں مجھے میں نے پاس ایسی ایسی عورتوں نے اپنے تجربات شیئر کیا جنہوں نے اپنے بقاعدہ ان سب چیزوں کو ریوائیو کرنے کے لئے سسٹم بنا رہے کتے ہیں ہم اس بھی ایمپریسڈ انہوں نے وہ جس کو جسرا پروگرام کیا ہوا تھا اس کو جیسے ہم نے ٹائم ٹیبل بنائے ہوتے ہیں اس کے ساتھ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جذبات نہیں بھی ساتھ دے رہے ہوتے ہیں تو جو سسٹم بنا ہوتا ہے اس کے ساتھ کچھ حرسے کے بعد آپ کی جوہ سائی کی خود ہی علاہ کرنے شروع کر جاتی ہے بالکل صحیح تو ایسی ریلی ویری مچ اپریس بھی ایسی بیٹی زبادہ میں سرف تیس سیکنڈ میں آپ کی باتیں چیز ہیڈ کرو کیونکہ ہر روز ہوتی ہے کھانے پہ کھانا چھا بنا تھا ہاں چھا بنا تھا تاریف کیوں ہی کی اگر میں نے نقص نہیں نکالا تو یہ تاریف ہی ہے یہ اچھا ہی ہے یہ اچھا ہی ہے نکص نہیں نکالا ہے بای دیپولت یہ میں بھی کرتا ہوں گا اچھا یہ میں بھی کرتا ہوں گا یہ میں بھی کرتا ہوں گا اچھا یہ چھوٹا سا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے یہ اس کا ایکسپریشن ہے یہ باکی چیزوں میں بھی جانا شروعہ کھانے پہ شایدی چیز میں بھی نہیں کرتے ہوں لیکن یہ باکی چیزوں میں بھی یہ چیز پرمیٹ کرتی ہے کہ ہر چیز میں ہی اگر میں نے کوئی نوکس نکالا تو یہ ٹھیک ہے سمٹھائنس ایس گوڈ to be heard that you are good all it takes is just say it let me say it's not some time اللہ رب العزت کی ذات جو ہے جو سب سے زیادہ بینیاز ہے وہ اپنی تعریف سننا چاہے آپ دیکھ لیجئے جو ذکرِ الٰہی ہے وہ سب سے اہم ہے تو it's not some time it's all the time بلکل ٹھیک ایک سوری بڑا امپورٹنٹ سور لیکن جنونیٹی یعنی اس میں سچائی ہونا ضروری ہے یہ جو تم نیلم پری ہونا عورتوں کو بڑی جلدی پتہ چل جاتا ہے آپ نے وہ ابھی ہم نے بردر کہہ رہے تھے کہ اگر تو ہم نے وہ نظام بنا لیا تو پھر یہ کہ اتنی دفعہ کرنا ہے تو وہ پھر چیز بڑی میکینک بھی ہو جائے گی تو اس کا عورتوں کو بھی بڑی جلدی پتہ چلتا ہے اور مردوں کو بھی بہت جلدی پتہ چلتا ہے جو تعریف کرنی ہے تھوڑی کرنی لیکن ہونی جنونی اور میں آپ کو بتاؤ کہ مرد حدیث کو کرتے ہیں کہ جھوٹ بولا جا سکتے ہیں تعریف کرنے کے لیے کچھ گنجائش ہم دے لیتے ہیں حدیث کی بنا پہ لیکن کام تو وہی چیز دکھاتی ہے جس میں سٹیت ہوتی ہے تو یہ کہ آپ ایسا کریں نہ تعریف کریں ان چیزوں کی جن کی آپ تعریف کرنا چاہرے ان چیزوں کی کر دیں جن میں واقعی ہے ہو سکتا ہے ایک بندہ کیل سیدھا رکھ کے اس کو آخری سوال رہ گیا جو بہت زیادہ ہمیں آ رہا ہے ایک سینریو کہ لڑکا باہر چلا گیا ہے کچھ عرصے جاب کرنے اس کا کیریئر بس باہر اسٹیبلش ہوا عورت کو وہ گھر چھوڑ جاتا ہے اپنی یانگ وائف کو ماں ان کے پیرنٹس کے ساتھ تو وہاں ایک تو ہے نا بڑا ایکسٹریم کیس کے وہ پتہ نہیں کتنے عرصے سے گیا عورت کو بلائے نہیں رہا وہ تو اس کی نیگلیجنس ہے اور زیادتی ہے اس کے ساتھ جو اس کی وائف ہے لیکن ایک ہے کہ چلو کچھ عرصے کے لیے گیا اس کے لیے بھی بہت پرابلمز کی جاری ہیں مطلب ہمارے پاس کچھ کیسز ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ وہ کہتی ہیں میں نے یہاں رہنا ہی نہیں آپ مجھے اپنی میری والدہ کے گھر چھوڑا ہے میں وہاں رہ لوں گی لیکن میری کوئی رسپونسیبیلیٹی نہیں کہ آپ باہر چلے گئے تو اب میں پیچھے یہاں پر رہوں تو اس کو کیسے مینج کیا جائے یہ بس میرا آخری آپ دونوں سے جائے سوال ہے دیکھئے جو آگے ہم بات کر رہے تھے کہ ایک آپ کے لیگل رائٹس اور اوڈگیشنز اور دوسرا یہ ہے کہ سوسائیٹی میں آپ رہتے ہیں تو آپ there are certain things you do کہ سوسائیٹی میں بھی امن رہے تو اگر اسی منسٹ کو آپ گھر کے اندر لے کے آجائے تو کوئی بری بات تو نہیں ہے جس تنک فرمانیٹ اوڈگیو فرمانیٹ اوڈگیو فرمانیٹ اوڈگیو فرمانیٹ اوڈگیو فرمانیٹ اوڈگیو فرمانیٹ کہ میں اسا کیوں کروں جس فاس فورڈ اپنے ذہن میں تیس سال آگے لے کے چلے اور اب آپ کا بیٹا ہے جس کو باہر جانا پڑ گیا اور اب آپ کی بہوار کہتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا would you really feel comfortable with that again you have legal responsibility نہیں that is fair enough given لیکن ہم اگر ہر چیز کو جیسے کہتے ہیں تیڑے کے ساتھ تیڑا ناب کے چلنا اسے زندگی نہیں چلتی ہے behavior بھی دیکھنا ہوتا ہے exactly spirit دیکھنا ایک rule of the game ہوتے ہیں spirit of the game ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس جو ہے نا حقائق ہیں وہ ان کو ذہن میں رکھنا ہے یہ ہمارے پشاور سائیڈ کے علاقے میں جو ادھر KPK سائیڈ میں چونکہ وہاں پہ ذرا غربت زیادہ ہے وہاں پہ عموماً آپ دیکھیں سب سے زیادہ جو پاکستان چھوڑ کے جاتے ہیں ان میں ہمارے وہ بھلے بھائی ہوتے ہیں اچھا ان کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اب خاندان والوں کو وہ لڑکی نہیں بھیجنی ہے بہو نہیں بھیجنی ہے سیدھی سیدھی reason business پیسہ لڑکی چلی جائے گی لڑکے کا اپنا گھر بن جائے گا وہ ماں باپ کو بھول جائے گا اس کو she has to be there with her in laws اور وہاں پر آپ دیکھیں اتنی برے حالات ہوتے ہیں کہ سات ست سال آٹھ اٹھ سال جو تو یورپ کی طرف چلے جائے تھے وہ تو آتے ہی نہیں وہ تو ہم سب کو پتا بہت مشکل ہے جو خلیجی ریاستوں کی طرف جاتے ہیں وہ بھی سات ست آٹھ اٹھ سال پیسے بچانے کے لیے نہیں آتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ وہاں پہ یہ عورت کیا کر رہی ہے اور اسے اور میں آپ کو بتا ہوں جو ایسی عورت ہوتی ہے جس کو ایسے چھوڑ دیا جاتا ہے وہ در حقیقت بیچاری سب کی نوکر ہوتی ہے کیونکہ اس کا شوہر وہاں پہ ہوتا نہیں ہے اس نے سوسر کے ہاتھ سے اپنے قاملن کے بیجے میں پیسے لینے ہوتے ہیں اور ہم اچھتا پتا ہے کہ پیسے کس قیمت پہ ملتے ہیں یہ ان کی بیٹی نہیں ہے یہ ان کی بہو ہے میں یہاں پہ خواتین کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے بیٹی پھر ان کے بچے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس سارے کے اندر پھر ان کی اپنی ذاتی ضروریات ہوتی ہیں ایک کمپینینشپ کی ایک جسم کی ٹھیک ہے ان ساری اور میں آپ کو بتا ہوں جو سات سات سال بیویوں سے دور رہ دیتے ہیں عادت پڑ جاتی ہے پھر آپ یہ سمجھیں کہ وہ تعلق رہ جاتا وہ تعلق نہیں رہتا یہ اللہ نے انسان تعلق کی جو نیچر ایسی بنائی ہے یہ مو دیکھے کا ہوتا ہے آپ ملتے رہو تو بہت اچھا ہے آپ نہیں ملو تو انسان ایک حد سے زیادہ جو ہے وہ نہیں کر سکتا ہمیں دوسری جنگ عظیم کے بعد جب فیمنزم کی موومنٹ آئی تھی آپ کو پتا ہے اس میں یہی والے چیزیں ہوئی تھے ایک تو لوگ مر بہت زیادہ گئے تھے دوسرے جو بیچارے جنگوں پر چلے جاتے تھے ان کے ساتھ رابطے نہیں رہتے تھے تو پیچھے سے فیونسیز اور وائیوز جو ہیں وہ دوسری جنگوں پر تعلقات بنا لے دیں تو یہ ساری چیزیں بڑی زبدست فیکٹ ہیں تو اور یہ ہمارا یہاں پہ پنجاب کا جو زمین دارانہ نظام ہے یہ بھی تو اسی لئے لڑکے کو الگ نہیں ہونے دیتا اس کو پتا ہوتا ہے یہ وہ سارا کھیل ہے جو ہمارا ہے تو ہم اس کو فیور نہیں کر پائیں گے مسئلہ سارا یہ اگر ہم ایک قربانی کی بات آگئی نہیں یعنی بات اس دہرہ پہ آگئے ایدر دس اور دیٹ تو پھر یہ کہ میاں بی بی کو اپنا گھر پہلے بچانا ہوگا ٹھیک ہے اس میں پھر ہم یہ جو دوسری بات کو نہیں سامنے رکھیں یہ ایکسپیکٹیشنز کی آپ نے کہا آپ خواتین کو ریبزنٹ کریں ایکچھلی آج ہم سارے ریبزنٹ کریں بسنگی جس تنکھ بیلنس بیو پوائنٹ ہماری بہت سی بہنیں جو خواتین ہیں جو کسی کی بیوی ہیں بہو ہیں وہ جو سٹینڈرڈ اپنے لیے اپلائی کرتی ہیں ان اگین ویدن در رولز اف تیگیم دیار 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 ایفری رائے تیر روز لیکن جو میں کہہ رہا ہوں کہ رول اف تیگیم اور اس کے ساتھ سپیرٹ اف تیگیم ہوتی ہے اگزیکلی یہی چیز ان کو اپنے بھائی کی وائف سے کی طرف سے اقابل قبول نہیں ہوتی ہے کہ میرا بھائی اگر گیا ہوا ہے تو میری وہ جو اس کی وائف وہ اپنے میں کہ وہ وہاں پہ رہے یہ وہ ساری چیزیں ہیں کیونکہ ہم دین سے ہٹ کے خود کر رہی ہوتی ہیں تو پھر ہمیں کنفیونی اس میں ہوتی ہیں so again the solution is if you go back towards Allah سبحانہ وتعال کوڈ دیا گیا ہے all you do is apply it پھر یہ پرولمز نہیں ہوا کرتے ہیں بالکل صحیح میں اس کو دوبارہ اس پات پہ لاؤں گی اس کو میں کسی سٹرنگ کے ساتھ اٹیش کرنے کے پر ایک سٹینڈر پہ لاؤں گی اگر ایدھر دیس اور اور دیٹ آ گیا پھر آپ کو گھر بچانا ہوگا اور اس میں گھر بچانا پہ بڑی اہم چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم مرد حضرات جو ہیں یہ زیادہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ گھر کا بچنا نہ بچنا ہم پہ depend کرتا ہے میں نے as a life coach اپنے کچھ زندگی کے تجربات share کیے ہیں in the end میں ایک اور share کر دوں کہ اگر مرد گھر بسانا چاہے تو there is a chance کہ وہ بسا لے اگر مرد گھر توڑنا چاہے تو there is a chance کہ پھر بھی نہ ٹوٹے لیکن اگر چاہے گا so do realize کہ جو ہماری جو لیمیٹیشن سے ہمیں سمجھنا چاہیں مرد بہت دفعہ ہوتا ہے گھر توڑنا چاہتا ہے لیکن بیوی بچا لیتی ہے لیکن جب بیوی توڑنے پہ آتی ہے do your best mate your best mate it's not going to happen excellent یعنی striking the right balance جیسے آپ نے بات کی کہ دیکھیں اگر تو وہ ویسے ہی بیٹھے بیٹھے demand کر رہی ہے کہ نہیں جی میں نے یہاں رہنا ہے نہیں کیونکہ بس میں نے اپنے پیرنٹس کے جانا without any reason تو پھر تو مرد کے دل میں resentment آئے گی کہ کیوں لیکن جیسے آنٹی نے کہا اگر valid reasons ہے یعنی اس کو as a tool استعمال کیا جا رہا ہے وہ نظر آ جاتا ہے obvious ہی بات ہے یا یہ کہ وہ بہت سالوں سے گیا ہے تو پھر مرد کو اس کا جو ہے وہ احساس کرنا چاہیے اچھا یہاں پہ ایک عورتوں کی میں ایکسپیکٹیشن کی بات کروں جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بڑی اچھی سمجھ آتی ہے ایک مرد جو ہے اگر تو وہ اس قابل ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ایک کورنر ایسا دے سکے جو صرف اس کا ہو ایک کونہ خودرا ہم کسی بات کی بات کیونکہ اللہ رسول نے جو حجرات دیئے تھے وہ ہم سب کو پتا ان کی کیا وہ حیثیت تھی لیکن اتنا ہے یہ تو میرا سٹیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے دن میرا ہے گھر میرا ہے شوہر میرے پاس بیٹھا ہے یہ اپنا کھانا بھیج تو اپنی اہمیت اور اپنا آپ جیتا رہی ہے تو شی گوڈ انگری انشاء بڑی ایسا رہی ہے اور پروفی صلی اللہ علیہ وسلم اندرسٹوڈ ایسا رہی ہے ویڈی سات ڈاؤن ویڈی سٹیل کرنے لیے اور ساتھ یہ بھی کہنے لگے کہ تیری ماں کو غصہ آ گیا تھا اچھا ایک بات کو ہمیں سمجھنا ہے جوب سٹیبلیٹی کے ساتھ میں بالکل اس کو کمپیر کروں گی ٹھیک ہے آل دو یہ کورپریٹ ورڈنگ ہے لیکن اس کے باوجود ایک عورت کو اگر مرد وہ ایک کونہ دے سکتا ہے جس کے اندر اس کی آثورٹی اپنی چلتی ہے تو میں آپ کو بتاؤں وہ عورت اس کے ساتھ تھک ان تھن میں چل جائے گی لیکن اگر مرد وہ کونہ کسی طرح نہ دے سکے ٹھیک ہے نا اور دیکھیں اس میں میں نے آثورٹی اور اس کی آٹانمی کی بات کی ہے یہ اگر وہ نہیں نہ دے سکے گا تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جوب سٹیبلیٹی نہیں ہے بہت ساری اچھی چیزیں ہونے کے باوجود شاید یہ گھر نہیں چل پائے گا اور میں آپ کو عربوں کی بات بتاؤں عرب کیا کرتے ہیں کیونکہ ان کے ہاں ایک سے زیادہ شادیاں ہوتی ہیں ان کے ہاں تو یہ انسیکیورٹی بہت زیادہ ہوتی ہے وہ دو باتیں کرتے ہیں اور مجھے وہ بڑی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں اور اب جب عمر کی اس حصے پہ آ گیا اور اتنے لوگوں سے ڈیل کر لیا ہے تو مجھے سمجھ آئی ان باتوں کی اہمیت ہوتی ہے وہ جب شادی کرتے ہیں ایک تو وہ مہر کی بات کرتے ہیں مہر کتنا ہوگا ٹھیک ہے وہ تو چلے ہم سب کو سمجھ آتی ہے دوسری وہ بات کرتے ہیں اس کو اپنا گھر دو گے اپنے گھر دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے گھر میں کوئی اور نہیں آئے گا تم ایک کرو گے دو کرو گے چار کرو گے وہ سب الگ لگ رہیں گے اس کے گھر میں کوئی نہیں آئے گا اور اسے میں پھر آپ دوسری چیزوں کو بھی شامل کر لیں اور آپ یہ دیکھیں اس بنا پہ وہ جو ہے وہ نکاح کرتے ہیں مجھے یہ بات بڑی سمجھ آتی ہے اور جو مرد یہ والا کام کر لے گا میں آپ کو بتا ہوں وہ ایک سے زیادہ بیویوں کو بھی نبھالے گا ایک سے زیادہ بیویوں کو نبھالے والے بھی بڑے جو ہے نا سمجھدار ہوتے ہیں بڑے عظیم project managers ہوتے ہیں تو they can do that with this right mindset اور یہ discipline کے ساتھ اور یہ discipline کہاں سے آتا ہے آپ کی ذات پر سب سے پہلے اور بعد میں دوسروں پر بعد میں بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا کیسے بھائی آنٹی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے views دیئے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی یہ جو ہمارے youth ہے اس میں sense ڈالیں اور ان کو کوئی sense آئے کیونکہ جن چیزوں سے شادی چلتی ہے empathy, compassion, forgiveness, giving ماشاءاللہ I think کہ وہ چیزیں miss ہونے کی وجہ سے بہت سے مسائل جو پیدا ہو رہے ہیں ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں ایک دوسرے کو سمجھیں آپ نے بڑی زبردست تین باتیں کی آنٹی نے اپنی tips تھی تو اللہ تعالی بس ہماری families کو ٹوٹنے سے بچائے یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے اور اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں محبت ڈالے اور ہم اپنے آپ کو درست کریں تاکہ اگر خدا نہ خاصتا ہے اللہ کا عذاب بھی ہے تو اللہ تعالی راضی ہوں اور اللہ تعالی ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لئے محبت کریں تو پھر ہم محمد علیس میں ایک اور بات کہہ لیتے ہیں کہ کئی دفعہ گھر ٹوٹنا ہی اللہ کے رضا ہوتی ہے لیکن ایک بات تو پھر بھی ذمہ داری رہے گی کہ یہ جو ریلیشنشپ کا اینڈ کرنا ہے یہ ذرا گوڈ نوٹ پہ کرنا ہے انبیاء نے یہ کیا تھا صحابہ کرام کے بھی طلاقیں ہوئی تھیں تو وہ کس چیز نے ان کو پریونٹ کیا وہ یہ گوڈ نوٹ والی بات تھی اور اللہ نے یہ بات قرآن مجید میں بار بار گئی ہے عدد گزر گئی سرحوہن بمعروفن اوفارقوہن بمعروفن وہ الفاظ میں تو بات یہ کہ یہ جو گوڈ نوٹ والی بات ہے یہ انسان کا کیریکٹر ہے یہ ورچو کی بات ہے اور یہاں پہ یہ مومن کا ذاتی مسئلہ ہے اس کا مسئلہ کا تعلق نہ بیوی کے ساتھ ہے نہ بورے سسرال والوں کے ساتھ ہے اس کا اس کی ذات کے ساتھ تعلق ہے اور جب آپ کوئی رائٹ اپنا چھوڑتے ہیں وہ حدیث بھی سامنے رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حق پہ ہونے کے باوجود تم ہٹ گئے اس چیز سے تو جنت میں ایک بشارت ہے تمہیں ایک گھر کی تو یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے بلکہ ایک عرب شیخ تھے انہوں نے ہمیں حدیث نائی جب میں عمرہ پہ گیا تھا ہماری کچھ ٹریننگز ہوئی تھی عرب شیوخ کے ذات ان سے میں نے سوال کیا تھا کہ ہمیں تو بتایا جاتا ہے کہ حق کے لیے کھڑے ہو تو انہوں نے مسکراغر کہا کہ یہ حدیث زیادہ لاغو ہے گھرے لوں معاملات پر بڑی اچھی مجھے ان کی جانا وہ بات لگی تو آئی ٹھنگ یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے بہرحال آپ لوگوں کا بہت شکریہ انشاءاللہ کرتے رہیں گے ان موضوعات پر پوڈکاسٹ اور اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دیں رضاک اللہ خیر السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ علیکم و سلام